آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے لائے نفی جنس کی خبر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور بحث چل رہی ہے مرفوعات کی بھائی اور لائے نفی جنس جو ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع تو اس لئے مرفوعات کے اندر اس کی خبر کو ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ خبر لالتی لی نفی الجنس یہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر ماقبل میں محضوف ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے من ہا خبر لالتی لی نفی الجنسی تو من ہا خبر مقدم ہے اور ہا ضمیر راجے ہیں مرفوعات کو ای من المرفوعات خبر لالتی لی نفی الجنسی بھائی اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ یہاں اللتی کے بعد صاحب جامی نے القائنہ کا لفظ نکالا ہے بھائی وہ اس لئے کیونکہ صاحب جامی لی نفی الجنس کو صفت بنانا چاہتے ہیں لا کی بھائی کس کی صفت بنانا چاہتے ہیں لا کی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اللتی کا لفظ ہے یہ یہ کتابت کی غلطی ہے یہ کسی لکھنے والے نے اس کا اضافہ کیا ہے بھائی اور حاصل کلام یہ کہ یہ جو اللتی کا لفظ آیا معلوم ہوا صاحب جامی جب کافیہ کی شرع کر رہے تھے تو ان کے پاس جو کافیہ کا نسخہ تھا اس کے اندر یہ اللتی کا لفظ نہیں تھا عبارت کس طرح تھی خبر اللہ لنفی الجنسی یہ لا جو ہے اس سے لفظ لا مراد ہے تو یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے یا یوں کہ یہ علم ہے اس لا کے لئے تو یہ معرفہ ہوا اور معرفہ کے بعد جار مجرور آیا اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کو عموماً اس سے حال بناتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آئے یا فیل آئے تو عموماً وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنتے ہیں جبکہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور یا فیل آئے تو وہ عموماً اس معرفہ کے لئے حال بنتے ہیں تو عام نحوی کیا فرماتے ہیں کہ خبر اللہ لنفی الجنسی اس لنفی الجنس کو اللہ کے لئے کیا بنائیں گے حال بنائیں گے اور عبارت کیسے ہوگی خبر اللہ کائناتن لنفی الجنسی یا ثابتتن لنفی الجنسی اور ثابتتن نکرہ نکالا کیونکہ حال نکرہ ہوا کرتا ہے اور اس کو منصوب نکالا ثابتتن کو کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے تو اللہ جو ہے معرفہ ہے تو اس کے بعد جار مجرور آئے تو اس کو اس سے حال بنانا چاہیے لیکن بعض نحوی حضرات صفت بھی بناتے ہیں اور صاحب جامی نے بھی اس کو صفت بنایا اور لا چونکہ معرفہ تھا اس لئے اس کی صفت القائنا بھی معرفہ نکالی بھئی اور نیز چونکہ لا مجرور تھا کیونکہ خبر ہے مضاف اور لا ہے مضافن علی خبر لا کی خبر تو لا ہے مضافن علی اور مضاف علی کیا ہوتا ہے مجرور تو اس کی صفت بھی مجرور القائنتی نکالی بھئی تو عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ جار مجرور کے لئے جو محضوف نکالیں گے وہ نکرہ نکالیں گے معرفہ نہیں یعنی ثابت وغیرہ تو نکالیں گے اس ثابت ہی نکالیں گے اس لئے کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغے پر جو الفلام داخل ہوتا ہے وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے تو تو اس ثابت کس معنی میں ہوگا اللذی یثبتو العالم کس معنی میں ہوگا اللذی یعلمو الظارب کس معنی میں ہوگا اللذی یذربو تو اس ثابت کو اگر آپ محضوف مانتے ہیں اس کا مطلب ہے اس ثابت کو یہاں سے حضف کر دیا گیا اور وہ تو اس میں فائل ہے جس پر الفلام داخل ہے تو گوئے آپ نے اس میں موصول کو معصی لے کے حضف کر لیا حالانکہ حضف موصول تو جائز نہیں ہے لیکن میں نے بتایا علماء محققین فرماتے ہیں کہ اس میں فائل اور اس میں مفعول پر جو بھی الفلام آئے وہ ہمیشہ اس میں موصول نہیں ہوتا بلکہ اس اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی پر آپ غور کر لیں اگر اس کے اندر حدوث والا معنی ہو پھر تو یہ الفلام اس میں موصول ہے اللذی کے معنی میں ہے اور اگر وہ اس میں فائل یا اس میں مفعول جو ہے ثبوت کے معنی میں ہے تو پھر یہ الفلام حرفی ہی ہے یہ اس میں موصول نہیں ہے یہ حرف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور حدوث اور ثبوت کی سے کہتے ہیں میں نے وضاحت کی تھی کہ حدوث جس کے اندر ایک چیز کا ہونا پایا جائے پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے جیسے ضرب ضرب پہلے نہیں ہوتی پھر ضرب لگائی جاتی ہے اور ضرب گزر بھی جاتی ہے تو دیکھو ایک چیز ہوئی ایک چیز کا ہونا پایا گیا جبکہ علم جو ہے علم کا ایک شخص کے لیے حدوث ہوتا ہے اس میں حدوث نہیں کہ ایک شخص نے ایک چیز کو جانا اور وہ جاننا گزر گیا یعنی ختم ہو گیا نہیں جب ایک شخص نے ایک چیز کو جان لیا وہ علم ہو گیا تو اب وہ علم اس کے لیے ثابت ہے اب وہ علم ہی ہے بھئی اب یہ اس صفت کا حدوث نہیں ہے کہ اس سے ختم ہو جائے بات سمجھ میں آگئے مثلا آپ زید کے بارے میں کہتے ہیں زید زارب ہے کیا معنی وہ ہر وقت ضرب لگاتا ہے یا کبھی کبھی ضرب لگاتا ہے ظاہر سی بات ہے کسی کسی وقت وہ ضرب لگاتا ہے جب تک اس نے ضرب نہیں لگائی ضرب کا وجود نہیں پھر اس نے ضرب لگائی تو ضرب کا وجود ہوا اور پھر ضرب کا وجود گزر بھی گیا تو دیکھو ایک چیز کا ہونا پایا گیا جبکہ ایک شخص جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم اس کے لیے ثابت ہوتا ہے بھئی یہ اب اس سے جدہ نہیں یہاں ہونا نہیں کہ کسی وقت عالم ہے کسی وقت عالم نہیں جب علم اس کے لیے ثابت ہے تو ہر وقت ثابت ہے جبکہ ضرب جب کوئی شخص ضارب ہے تو ہر وقت ضارب نہیں کبھی ضارب ہوگا اور کبھی ضارب نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آگیا تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ اس میں فائل اس میں مفہول کے معنی میں غور کر لیا جائے اگر اس میں حدوث والا معنی ہو تو پھر تو علی فلام اسمی ہے یعنی اس میں موصول ہے اور اگر اس میں حدوث والا معنی نہیں ہے بلکہ ثبوت والا معنی ہے تو پھر اس پر داخل ہونے والا علی فلام اسمی یعنی اس میں موصول نہیں ہے بلکہ علی فلام حرفی ہے تو یہاں پر بھی صاحب جامی نے کیا نکالا القائنہ معرفہ کیوں نہیں نکالتے کیونکہ کیا خرابی لازم آتی تھی حصف موصول معصلا لیکن القائنہ یہ تو کس معنی میں ہے السابتہ تم کے معنی میں ہے اور السابتہ دیکھو اس میں تو ثبوت کی بات ہو رہی ہے اس میں تو حدوث کی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہ خرابی لازم نہیں آتی بھئی تو اس لئے صاحب جامی نے القائنہ صفت نکال کر لنفی الجنس کو اس سے جوڑا اور اس کو پھر صفت بنا دیا اللہ کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا صاحب جامی کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر یہ اللتی کا لفظ نہیں تھا حاصل کلام یہ کہ یہ جو اللتی کا لفظ آیا معلوم ہوا صاحب جامی جب کافیہ کی شرع کر رہے تھے تو ان کے پاس جو کافیہ کا نسخہ تھا اس کے اندر یہ اللتی کا لفظ نہیں تھا عبارت کس طرح تھی خابرو لا لنفی الجنسی اسی لئے انہوں نے لنفی الجنس کو القائنہ سے جوڑا کیونکہ اگر ان کے پاس جو نسخہ تھا اس میں اللتی کا لفظ ہوتا تو لنفی الجنس کو القائنہ سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اس صورت میں تو یہ مفرد رہے گا حالانکہ موصول کا صلح ہمیشہ جملہ چاہیے بھئی تو اگر اللتی ہوتا تو پھر وہ القائنہ نہ نکالتے بلکہ وہ قانت یا ثابتت نکالتے بھئی کیونکہ موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے صاحب جامی خود بھی پیچھے ذکر کر چکے ہیں لیکن انہوں نے القائنہ نکالا تو یہی القائنہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس جو نسخہ تھا اس میں یہ اللتی کا لفظ نہیں تھا بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اللتی کا لفظ یہاں کہاں سے آیا بھئی تو میں نے بتلایا کہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی کاتب نے اس کا اضافہ کر دیا ہو کسی لکھنے والے نے کسی طالب علم نے کسی نے میں نے بتایا قدیم زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی طالب علم نے اس میں اللتی کے لفظ کا اضافہ کر دیا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے صاحبِ کافیہ نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہو بھئی قدیم زمانے میں مصنفین کتاب تصنیف کر لیتے تھے اور طلبہ آتے تھے اور ان کو وہ درس بھی دیتے اور وہ کتاب بھی لکھواتے تھے بھئی تو مصنفین اپنی کتابوں میں بعض اوقات کوئی معمولی رد و بدل بھی کوئی ایک لفظ بدل بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے صاحبِ کافیہ نے جو نسخِ طلبہ کو لکھوائے اقتدائی نسخوں میں یہ اللتین نہیں تھا عبارت کیا تھی خبر اللہ لنفی الجنسی اور پھر بعد میں انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا ہو یہ ایک احتمال ہے قطعی بات نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کسی طالب علم نے کسی نقل کرنے والے نے یہاں اللتی کا لفظ بڑھا دیا ہو تو بہرحال ہمارے ہاں جو رائج نسخیں ہیں کافیہ کے ان کافیہ کے نسخوں میں سب کے اندر اللتی کا لفظ موجود ہے تو ہو سکتا ہے جب جامعی کو نقل کیا جا رہا ہو تو کسی نے کافیہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہو کسی نے بھئی متن کا متن کے ساتھ تقابل کیا گیا ہوگا کہ متن ٹھیک ہے کہیں غلطی تو نہیں تو کافیہ کے جو نسخے رائج تھے ان کے اندر اللتی تھا جامعی کی شرعہ کے اندر خود یہ اللتی نہیں تھا تو انہوں نے کہا شاید یہاں کتابت کی غلطی ہوئی ہے رہ گیا ہے تو کسی نے اس کو درج کر دیا بات سمجھ میں آگئے اور میں نے بتایا خاشیہ کے اندر بھی خاشیہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی یہ اللتی کا لفظ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے میں نے ذکر کیا تھا دیکھیں یہ اس حاشیہ کے درمیان میں آ رہا ہے دیکھو اس کے اندر اللتی کا لفظ نہیں ہے بھئی اور پھر صاحب جامعی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو لا نفی جنس ہے یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے لہٰذا جنس سے پہلے صفت کا لفظ مضاف محضوف ہے اور پھر بتایا تھا کہ یہ لا نفی جنس کی خبر جو ہے یہ مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد جب مسند کہا تو اس میں مبتدہ کی خبر بھی داخل ہوئی انہ کی خبر بھی داخل ہوئی کانہ وغیرہ کی خبر بھی داخل ہوئی کیونکہ یہ سب مسند ہوتے ہیں اور پھر جب کہا بعد دخول یہا اس لا کے داخل ہونے کے بعد اب وہ ساری خبریں نکل گئیں کیونکہ ان پر تو لا داخل نہیں تو لہذا صرف لا کی خبر باقی رہ گئی بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ دخول سے مراد وہی معنی ہے جو ہم نے انہ کی خبر میں ذکر کر دیا تھا انہ کی خبر میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہ کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے تو یہاں پر بھی لا نفی جنس کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس خبر میں لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے لہذا لا رجلہ یزربو ابوہو یہ جو یزربو ہے اس کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لا نفی جنس کی خبر میں داخل ہے کیونکہ اعتراض ہوتا ہے کہ لائن افی جنس آیا لا رجلہ یذریب ابوہو یہ یذریب پر لا داخل ہو رہا ہے تو یہ مسند بھی ہے اور اس پر لا بھی داخل ہوا تو اس کو لائن افی جنس کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو لائن افی جنس کی خبر نہیں لائن افی جنس کی خبر تو یذریب ابوہو پورا جملہ ہے اکیلا یذریب نہیں ہے تو صاحب جامی نے جواب دیا کہ بھئی انہ میں ہم جواب دے چکے ہیں کہ لا کے داخل ہونے کا کیا معنی ہے کہ لفظاً اثر کرے یا معنی اثر کرے اور یہ جو یزریبو ہے اس کے اندر لا نہ لفظوں میں عمل کر رہا ہے اور نہ جو اس کا اسناد ہے ابوہو کی طرف نہ کوئی معنی کے اعتباس سے اس میں اثر کر رہا ہے کہ نفی کا معنی اس کو دے دے تو یزریبو پر گویا لا داخل ہی نہیں جب اس پر لا داخل ہی نہیں تو یہ یزریبو لا نفی جنس کی خبر کے اندر داخل بھی نہیں خبر کے اندر تو وہی داخل ہوگا جس پر لا داخل ہو اور اس یزریبو پر لا داخل نہیں کیوں نہیں داخل کیونکہ لا نے اس کو نہ لفظوں میں کوئی اثر دیا ہے اور نہ معنی میں کوئی اثر دیا ہے تو اس پر لا داخل ہی نہیں ہوا تو اس پر لا نفی جنس کی خبر کی تاریخ صادق بھی نہیں آتی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئے نحو لا غلام رجل ضریف و انما عدل عن المثال المشہور و ہوا قولهم لا رجل فی الدار الاحتمال حس فی الخبر و جعل فی الدار صفتا صاحب کافیہ نے لا نفی جنس کی خبر کی مثال یہ ذکر کی لا غلام رجل ضریف فیہا فیہا بھی آگے مطن میں آ رہا ہے لا غلام رجل ضریف فیہا تو اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئے عام نحوی حضرات تو یہ مثال نہیں دیتے وہ تو مختصر سے مثال دیتے ہیں لا رجل فی الدار لا رجل فی الدار یہ مثال دیتے ہیں صاحب جامعی نے عام نحویوں کی مثال کو چھوڑ کر لا غلام رجل ضریف فیہا اتنی لمبی مثال ذکر کر دی اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامعی کہ بھئے لا رجل فی الدار توجہ لا رجل فی الدار اس کے اندر رجل یہ مبنی علی الفتح لا نفی جنس کا اسم ہے بھئے یہ کیا ہے لا نفی جنس کا اسم ہے اور فی الدار جو ہے لا نفی جنس کی خبر ہے لیکن اس خبر کے اندر یہ بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ رجل کی صفت ہو اور خبر جو ہے محضوف ہو مطن میں آگے آیا تھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ویحضفو کثیرا کہ اس لا نفی جنس کی خبر کو اکثر حضف کر لیا جاتا ہے کسرت سے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ لا رجل فی الدار کہ رجل نکرہ ہے توجہ ہے رجل نکرہ ہے اور فی الدار اس کے بعد جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو اس فی الدار میں یہ بھی شبہ تھا یہ بھی احتمال تھا کہ یہ رجل کی صفت ہے اور یہ موصوف صفت مل کر لا نفی جنس کا اسم اور آگے خبر جو موجودن ہے وہ محضوف ہے اے لا رجل فی الداری موجودن بھئی توجہ ہے تو اس کے اندر کیا احتمال تھا جو عام نحوی جو مثال ذکر کرتے ہیں کونسی مثال لا رجل فی الداری اس میں کیا احتمال تھا کہ یہ فی الدار ہو سکتا ہے لا کی خبر نہ ہو بلکہ یہ رجل کی صفت ہو کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے صاحب جامی نے یہ عام نحوی والی مثال چھوڑ کر لا غلام رجل زریفن فیہا والی مثال ذکر کی اور اس مثال کی اندر دیکھو زریفن کے اندر صفت ہونے کا شبہ نہیں صفت ہونے کا شبہ نہیں کیوں نہیں شبہ ہوتا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ لا غلام رجل یہ غلام رجل جو ہے یہ منصوب ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور زریفن وہ مرفوع ہے اس پر رفع آ رہا ہے بھئی اگر یہ زریفن غلام رجل کی صفت ہوتی تو غلام رجل تو منصوب ہے تو زریف کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا منصوب تو دونوں کا اعراب الگ الگ ہے وہ اعراب ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ آپس میں موصوب صفت نہیں کیونکہ موصوب صفت کا تو ایک ہی اعراب ہوتا ہے بھئی ترکیب کر لیں اس کی لا غلام رجل ظریفن فیہا عبارت پر نظر ہے لا نفی جنس غلام منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں کیونکہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع تو غلام منصوب لفظان مضاف رجل مجرور لفظان مضافنی لے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم ظریفن ظریفن یہ صفت مشبہ ہے ظریفن کا کیا معنی ہے خوشتبہ ہنسمک بھئی ظریفن یہ مرفو لفظان یہ صفت مشبہ ہے اور یہ لا نفی جنس کی خبر اول ہے بھئی تو ظریفن مرفو لفظان صفت مشبہ اور صفت مشبہ کیلئے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلا اس کا فاعل ہوا زمیر کس کو راجے کریں گے رجل کو یا غلام رجل کو رجل کو کیوں نہیں راجے کرتے ہاں کیونکہ رجل تو مضافلے ہے لا نفی جنس کا اسم تو غلام ہے اور ظریف کیا ہے لا نفی جنس کی خبر ہے اور لا نفی جنس کی خبر کو لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ربت چاہیے تو وہ ہوا زمیر غلام رجل ان کو راجے ہے بھئی تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اول اور آگے فی ہا یہ خبر ثانی ہے فی جارہ ہا زمیر مجرور محلن اور یہ ہا زمیر دار کو راجے ہے اور دار کا لفظ عربی میں مؤنس سماعی ہے تو اس لئے اس کی طرح مؤنس کی زمیر راجع کی تو فی جارہ ہا زمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر یہ کس سے مطالق ہوں گے یہ خبر ثانی ہے بھئی تو جار مجرور کس سے مطالق ہوں گے یہ ثابتن مرفو لفظن ثابتن نکال لیں یا ثبتہ نکال لیں ثابتن نکالیں گے تو وہ مفرد بنے گا اور ثبتہ نکالیں گے تو وہ جملہ فیلیہ بن جائے گا تو جار مجرور مل کر مطالق کس سے ثابتن ثابتن مرفو لفظن سیغیس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ لائن نفی جنس کی خبر ہے اور ابھی ہم نے پڑا کہ یہ کس میں سے ہے مرفوعات میں سے ہے بھئی تو یہ مرفو لفظن سیغیس میں فائل تو ثابتن مرفو لفظن سیغیس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجع جی یہ بھی خبر ہے اور لائن نفی جنس کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں اس کے اسم سے لہذا ہوا زمین اس غلام رجل کو راجع ہے تو ثابت انصیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ لائن افی جنس کی خبر سانی اور اگر آپ ثبتہ نکالیں گے تو ثبتہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر لائن افی جنس کی خبر سانی تو لائن افی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بات یہ چل رہی تھی کہ صاحب کافیہ نے عام نحویوں والی مثال لا رجل فدار کو کیوں نہیں ذکر کیا یا نئی مثال کیوں ذکر کی تو وہ صاحب جامی وہ وجہ ذکر کر رہے تھے کہ فدار کے اندر احتمال تھا کہ وہ رجل کی صفت ہو کیونکہ رجل نکر آیا اور اس کے بعد جار مجرور آیا اور جبکہ یہ جو مثال صاحب جامی نے ذکر کی اس کے اندر یہ شبہ نہیں ہوتا کیوں نہیں شبہ ہوتا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ لا غلام رجلین یہ غلام رجل جو ہے یہ منصوب ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور ذریفن وہ مرفوع ہے اس پر رفع آ رہا ہے بھئی اگر یہ ذریفن غلام رجل کی صفت ہوتی تو غلام رجل تو منصوب ہے تو ذریف کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا منصوب تو دونوں کا اعراب الگ الگ ہے وہ اعراب ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ آپس میں موصوب صفت نہیں کیونکہ موصوب صفت کا تو ایک ہی اعراب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لا رجلہ فدار کے اندر فدار میں صفت ہونے کا شبہ تھا لیکن لا غلام رجلین ذریفن فیہا اس کے اندر جو ذریفن آیا اس میں صفت ہونے کا شبہ نہیں ہے تو اس لیے صاحب جامی نے یہ عام نحویں والی مثال چھوڑ کر لا غلام رجلین ذریفن فیہا والی مثال ذکر کی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْمِثَالِ الْمَشْهُورِ ماتن جو ہے یعنی صاحبِ کافیہ انہوں نے عدول کیا اس مشہور مثال سے وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَا رَجُلَ فِدْدَارِ اور وہ نحویوں کا یہ قول ہے لَا رَجُلَ فِدْدَارِ لِحْتِمَالِ حَسْفِ الْخَبَرِ وَجَعْلِ فِدْدَارِ صِفَةً اس وجہ سے کہ اس مثال کے اندر حَسْفِ خَبَرِ وَجَعْلِ فِدْدَارِ صِفَةً اور فِدْدَار کو صفت بنانے کا احتمال ہے جعل کا عطف ہے حضف پر بھئی لِحْتِمَالِ حَسْفِ الْخَبَرِ وَجَعْلِ فِدْدَارِ صِفَةً اس لیے کیونکہ اس مثال کے اندر حَسْفِ خَبَرِ وَجَعْلِ فِدْدَارِ صِفَةً اور فِدْدَار کو صفت بنانے کا احتمال ہے بخلاف اس مثال کے جو صاحبِ کافیہ نے ذکر کی لِأَنَّ غُلَامَ رَجُلِن مُعْرَبٌ مَنصُوبٌ اس لیے کیونکہ غلام رجلین جو ہے معرب ہے منصوب ہے لا يجوز ارتفاع صفتی ہی اس کی صفت کا مرفو ہونا جائز نہیں بھئی جب صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو موصوب پر آتا ہے اور لا غلام رجلین یہاں تو غلام رجلین منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا آنی چاہیے منصوب آنی چاہیے حالانکہ ظریفن کا لفظ تو مرفو ہے اور وہ معرب جو منصوب ہو اس کی صفت مرفو لانا جائز نہیں ہے لہٰذا یہ جو صاحبِ کافیہ نے مثال ذکر کی اس کے اندر ظریفن کا غلام رجلین کے لیے صفت ہونے کا شبا نہیں پڑتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلافِ ما زکرہو بخلاف اس مثال کے جو صاحبِ کافیہ نے ذکر کی کہ اس کے اندر یہ شبا نہیں ہوتا لِأَنَّ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ مَنصوبٌ اس لیے کیونکہ غلام رجل جو ہے وہ معرب ہے منصوب ہے لَا يَجُوزُ اُرْتِفَاعُ صِفَتِهِ عَلَا مَا هُوَ الظَّاہِرِ اس کی صفت کا مرفو ہونا جائز نہیں عَلَا مَا هُوَ الظَّاہِرِ بِنَابَرْ اس کے جو ظاہر ہے ظاہر یہی ہے کہ اس کی صفت کا مرفو ہونا جائز نہیں توجہ ہے لفظوں پر غور کر رہے ہیں بھئی وہ کیا فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ اُرْتِفَاعُ صِفَتِهِ عَلَا مَا هُوَ الظَّاہِرِ کہ وہ معرب جو منصوب ہو اس کی صفت کا مرفو ہونا جائز نہیں بنابر اس کے جو ظاہر ہے اچھا بھئی یہاں ایک اور بات یاد رکھنا بھئی مثلا دیکھو پیچھے کیا مثال آئی لَا رَجُلَ فِدَّارِ تو اس کے بارے میں صاحب جامی نے بتلایا کہ لَا رَجُلَ فِدَّارِ اس کے اندر فِدَّار لَا رَجُل کی خبر ہے لیکن اس کے اندر صفت ہونے کا بھی احتمال ہے بلکہ دوسری مثال لے لیں دوسری مثال لَا رَجُلَ قَائِمُن لَا رَجُلَ قَائِمُن کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے اب اس کے اندر یاد رکھو لَا نَفِي جِنس کے لیے ہے رَجُل جو ہے یہ لَا نَفِي جِنس کا اسم ہے اور قَائِمُن اس کی خبر ہے بھئی قائمُن اس کی خبر ہے لیکن اس قائمُن کے اندر رجُل کے لیے صفت ہونے کا بھی احتمال ہے جیسے لَا رَجُلَ فِدَّارِ وہاں فِدَّار کے اندر کیا احتمال تھا کہ وہ صفت ہو اور خبر محضوف ہو توجہ ہے اسی طرح لَا رَجُلَ قَائِمُن یہ قائمُن لا رجُل کے لیے خبر ہے لیکن اس کے اندر صفت ہونے کا بھی احتمال ہے تو آپ کہیں گے بھئی صفت کیسے صفت کیسے تو یاد رکھنا کہ صفت جو ہے اپنے موصوف کی لفظوں کے اندر تابع ہوتی ہے موصوف پر جو اعراب آتا ہے صفت پر بھی وہی اعراب آتا ہے لیکن بعض اوقات صفت محل کے تابع ہوتی ہے وہ جو محل ہے وہ جو جگہ ہے اس کے تابع ہوتی ہے تو جیسے لَا رَجُلَ یہ رجُل کیا ہے مبنی علی الفتح ہے کیا ہے مبنی علی الفتح ہے اور یہ محلن منصوب ہے کیونکہ لائن نفی جنس کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے توجہ ہے تفصیل میں بیان کر چکا بھئی گزشتہ سبق کے اندر کہ لَا رَجُلَ یہ مبنی ہے مبنی علی الفتح ہے تو یہ مبنی ہے اور مبنی کا بھی تو کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے اور وہ اعراب محلن بتلائے جاتا ہے تو یہ لَا رَجُلَ کے اندر جو رجُل ہے یہ منصوب محلن ہے لائن نفی جنس کا اسم ہے اور لائن نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو یہ منصوب محلن ہے لیکن یہ اس کا محل قریب ہے اور ایک اس کا محل بعید ہے کہ یہ مبتدہ ہے بھئی وجہ یہ کہ لائن نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو یہ رجُل اس وقت تو لائن نفی جنس کا اسم ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا تھا مبتدہ تھا یہ کیا تھا یہ مبتدہ تھا تو یہ مرفوع محلن ہے تو یہ اس کا محل بعید ہے محل قریب کیا لائن نفی جنس کا اسم ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے محلن تو محل قریب کیا ہے منصوب ہے محلن اور محل بعید کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ یہ تو حقیقت میں مبتدہ تھا بھئی اس پر لا داخل ہوا اور اس نے یہ اعراب ان کو دے دیئے بات سمجھ میں آگئے تو بعض وقت جب صفت وغیرہ لاتے ہیں تو لفظوں کے تابع نہیں کرتے محل کے تابع کرتے ہیں توجہ ہے اور یہ تو مبنی ہے مبنی میں تو صفت تابع ہی کس کے ہوتی ہے محل کے لہٰذا لہٰذا یہ رجل کے دو محل آگئے ایک محل قریب کے منصوب ہے اور ایک محل بعید کے مرفوع ہے تو اس کے مطابق اس کی صفت لانا جائز ہے محل قریب کیا یہ منصوب محلن ہے جب منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب لائیں گے اور یوں کہیں گے لَا رَجُلَا قَائِمًا اور خبر محضوف ہے لَا رَجُلَا قَائِمًا مَوْجُودٌ کوئی قائم آدمی موجود نہیں ہے تو یہ کس پر حمل کیا یہ قائمان منصوب صفت کیوں لائے یہ اس کے محل قریب پر حمل کیا اور اس کا محل بعید کیا ہے یہ مرفوع ہے مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفوع ہوگا تو اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی تو قائمون یہ صفت بھی بنا سکتے ہیں لائن افی جنس کے اسم کے لئے تو قائمون مرفوع اور کیوں مرفوع ہے یہ رجل کے محل بعید پر محمول ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس صورت میں خبر محضوف نکال لیں گے لَا رَجُلَا قَائِمٌ مَوْجُودٌ کوئی ایسا آدمی جو قائم ہو جو کھڑا ہو موجود نہیں ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ صفت کے اندر بعض اوقات لفظوں پر حمل کرتے ہیں اور بعض اوقات محل پر حمل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو بھئی یہ مثال کیا آئی جو صاحبِ کافیہ نے ذکر کی لَا غُلَامَ رَجُلٍ زَرِيفٌ یہ غُلَامَ رَجُلٍ منصوب ہے اور معرب ہے اور معرب کی صفت جو ہے اس کے مطابق ہوتی ہے اعراب کے اندر تو لہٰذا یہ زَرِيفٌ یہ اس کی صفت نہیں ہے بھئی کیونکہ اگر یہ صفت ہوتی تو اسے منصوب ہونا چاہیے تھا تو صاحبِ جامعے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر وہ شبہ نہیں ہوتا ذریفن کے اندر غُلَامَ رَجُلٍ کی صفت ہونے کا شبہ نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہے لیکن بہرحال غُلَامَ رَجُلٍ لَاِنَ فِي جِنس کا اسم ہے اور یہ حقیقت میں یہ بھی کیا تھا مبتعدہ تھا بھئی تو اس کا بھی محل کیا ہے محلاً یہ بھی مرفو ہے کیونکہ حقیقت میں یہ مبتعدہ تھا اس پر لَاِنَ فِي جِنس داخل ہوا اور اس نے یہ اعراب دیئے تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے ذریفن کا اس کے لئے صفت ہونے کا بھی احتمال ہے توجہ ہے غُلَامَ رَجُلٍ ویسے تو معرب ہے منصوب ہے اور بظاہر جو ہے ذریفن کو اس کی صفت بنانا جائز نہیں کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہے لیکن بہرحال احتمال تو موجود ہے کہ ذریفن کو کیا کیا جائے ذریفن کو صفت بنا دیا جائے کس پر حمل کرتے ہوئے محل پر حمل کرتے ہوئے تو یہی بات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحبِ جامی کیا کہتے ہیں پھر عبارت دیکھو کہتے ہیں لِأَنَّ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ مَنصوبٌ اس لئے کیونکہ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ ہے منصوب ہے لَاِعَجُوزُ اُرْتِفَاعُ السِّفَتِهِ عَلَا مَا هُوَ الظَّاہِرِ جائز نہیں ہے اس کی صفت کا مرفوح ہونا بنابر اس کے جو ظاہر ہے یعنی ظاہر کے اعتبار سے اس کی صفت کا مرفوح ہونا جائز نہیں اگرچہ احتمال پھر بھی ہے کہ اس کے محل پر محمول کرتے ہوئے اس کو کیا بنا دیا جائے صفت لیکن ظاہر کو دیکھا جائے تو مورد پر جو اعراب ہوتا ہے صفت پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے ظاہر کے اعتبار سے اس صفت پر کوئی دوسرا اعراب پڑھنا جائز کہتے ہیں فیہا ایفیدار یہ حاض امیر کا مرجع بتلا دیا کہ فیہا کی حاض امیر کس کو راجے ہے ادار کو راجے ہے خبرن بعد خبرن یہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے لا ظرف ظریفن ولا حالن لئن ظرافت لا یتقید بالظرف ونحوی بھئی صاحب جامی نے فیہا کو خبر ثانی بنایا ظریفن کو خبر اول بنایا اور فیہا کو خبر ثانی بنایا معلوم ہوا اس کے لئے ثابتن محضوف نکالیں گے اور پھر یہ ثابتن سے جڑ کر خبر ثانی بنے گی لا نفید جینس کے اسم کے لئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جار مجرور ہیں یہ تو آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں ان آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز یعنی ظریفن صفت مشبہ یہاں موجود ہے تو جار مجرور تو صفت مشبہ سے بھی جڑ سکتے ہیں تو پھر علیدہ ثابتن نکالنے کی کیا ضرورت ہے اسی ظریفن کے ساتھ اس کو کیوں نہیں جڑا گیا آپ نے اس کو کیوں خبر ثانی بنایا آپ اس فیہا کو اسی ظریفن سے جڑ دیتے ایک ہی خبر بنا لیتے تو صاحب جامع اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں فیہا کو ظریفن کے ساتھ نہیں جڑ سکتے اس لئے کیونکہ یہ جو جار مجرور ہے یہ اپنے عامل کے لئے قید ہوا کرتا ہے یہ اپنے عامل کے لئے قید ہوا کرتا ہے تو اس صورت میں تو یہ ظرافت جو ہے یہ مقید ہو جائے گی فیدار کے ساتھ حالانکہ ظرافت جو ہے اس کو کسی جگہ یا زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا مثلا آپ ایک آدمی کے بارے میں کہیں کہ یہ آدمی جو ہے صبح سے لے کر دوپہر تک تو ظریفت تباہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ظریفت تباہ نہیں ہوتا نہیں بھئی ظرافت زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتی یہ فطرت اور طبیعت ہوتی ہے بعض لوگوں کی اللہ نے طبیعت ہی اور فطرت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ وہ ہنسی مزاق کرنے والے ہوتے ہیں اس میں اس کو کسی زمانے یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا تو فیہا کو اگر کس سے جوڑ دیا جاتا ظریفوں سے پھر تو یہ ظرافت مقید ہو جاتی فیدار کے ساتھ تو اس کا معنی تو یہ ہوتا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو فیدار تو ظریفت تباہ ہے لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے اب وہ ظریف تباہ نہیں ہے حالانکہ ظرافت تو طبیعت کا نام ہے جو شخص ظریف ہے وہ تو ہر جگہ ظریف ہے یہ ظرافت اسے جدا نہیں ہوتی تو ظرافت کو کسی زمانے یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص فیدار تو ظریفت تباہ ہو اور گھر سے نکلے تو ظریفت تباہ نہ ہو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ کیوں نہیں ایسے ہو سکتا بھئی ایک شخص ہے وہ گھر جاتا ہے تو گھر میں ہنسی مزاق کرتا ہے گھر سے باہر وہ کسی کے ساتھ ہنسی مزاق کرتا ہی نہیں یا ایک شخص ہے وہ صرف صبح سے زہر تک یہ ہنسی مزاق کرتا ہے شام کے وقت وہ کسی سے مزاق کرتا ہی نہیں تو یہ تو ظرافت مقید ہو گئی کس کے ساتھ جگہ کے ساتھ بھی اور زمانے کے ساتھ بھی نہیں بھئی نہیں ظرافت زمانے یا جگہ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ تو ظاہر سی بات کسی وقت وہ خوشتبعی کرے گا کسی وقت وہ خوشتبعی نہیں کرے گا تو یہاں خوشتبعی کرنے کی بات نہیں ہو رہی اس کی طبیعت کی بات ہو رہی ہے اس کی طبیعت کی بات ہو رہی ہے جب ایک شخص ذریفت طبع ہے تو وہ ہر وقت ذریفت طبع ہے چاہے وہ ہنسی مزاق کرے یا نہ کرے چاہے وہ رو رہا ہو پھر بھی وہ ہے ذریفت طبع ہی بھئی یہ اس کی طبیعت ہے اس کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے تو ظریف تباہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہنسی مزاک ہی کرتا رہے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ظریف تباہ ہونے کے لیے خوشتبعی کرنا ضروری نہیں یہ ایک طبیعت ہوتی ہے یہ ایک فطرت ہوتی ہے یہ بدلتی نہیں ہے چنانچہ اس لیے دیکھو ظریف صفت مشبہ لائے بھئی اور صفت مشبہ آپ جانتے ہیں ثبوت کے لیے آتی ہے اس میں ایک چیز کا بالفعل ہونا ضروری نہیں جیسے علم سیغہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایک ہے سامعن اور ایک ہے سمیعن سامع اس میں فاعل ہے اور سمیع صفت مشبہ ہے تو سامع سننے والا سننے والا اور یہ اسی وقت کہیں گے جب ایک انسان کوئی آواز سن رہا ہو تو وہ اس وقت سامع ہے جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں آپ میری تقریر سن رہے ہیں تو آپ سامع ہیں اور اگر میں اپنے تقریر روک دوں اور کسی طرف سے اور کوئی آواز نہیں آ رہی تو اس وقت آپ پھر سامع نہیں ہوں گے کیونکہ کوئی آواز ہی نہیں سامع کا معنی تو ہے آواز سننے والا تو اس وقت کوئی آواز ہی نہیں جس کو آپ سننے جبکہ سمیع کا معنی ہے جس میں سننے کی صلاحیت ہو بھئی تو سمیع اس کو کہیں گے اب وہ شخص چوہے کوئی آواز سننے یا نا سننے جب ایک شخص میں سننے کی صلاحیت ہے تو وہ ہر وقت سمع ہے چاہے کوئی آواز ہو یا نہ ہو اس میں سننے کی صلاحیت ہر وقت موجود ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو اس وقت آپ سامع بھی ہیں اور سمع بھی ہیں بھئی کیونکہ آپ آواز سن بھی رہے ہیں اور آپ میں سننے کی صلاحیت بھی ہے بھئی اور اگر میں خاموش ہو جاؤں اور ارگر سے بھی کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تو اس وقت پھر آپ سامع تو نہیں ہوں گے کیونکہ کوئی آواز ہی نہیں سن رہے ہاں سمع پھر بھی آپ ہیں کیونکہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہے بھئی تو یہاں پر بھی ظریف دیکھو صفت مشبہ لے کر آئے بھئی صفت مشبہ ایک چیز کے بالفعل ہونے کے لیے نہیں لاتے بلکہ ایک چیز کے ثبوت کے لیے لاتے ہیں تو ایک شخص جب ظریف اتباہ ہے محلوم ہے اس کی طبیعت ذرافت والی ہے چاہے وہ خوش طبی کرے یا نہ کرے وہ بے شک گھر میں ہنسی مزاق کرتا ہے باہر ہنسی مزاق نہیں کرتا لیکن طبیعت اس کی وہی ہے وہ ہنسی مزاق کرے یا نہ کرے اس کے لیے ذرافت کا ثبوت ہے بھئی لہذا معلوم ہوا ذرافت جو ہے اس کو زمانے یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا یہ ظریف اتباہ ہے اس کے لیے ذرافت ہر ہر لمحہ ثابت ہے چاہے وہ خوش طبی کرے یا نہ کرے چاہے وہ سنجیدہ رہے چاہے وہ روئے کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ذریف تباہ ہر وقت ہی ہے بھئی ذرافت کو جگہ یا زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا بھئی تو معلوم ہوا یہ فیہا کو ذریف کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے تو کہتیں خبرن بعد خبرن یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے لا ذرف ذریفن یہ ذریف کا ذرف نہیں ہے یعنی یہ اس سے متعلق نہیں ہے ولا حالن اور یہ حال بھی نہیں ہے حال بھی نہیں بنا سکتے اس کو کیونکہ حال بھی قید ہوتا ہے حال کیسے بناتے ذریفن کی اندر ہوا ضمیر کو ذرحال بنا لیتے اور آگے فیہا کو ثابتاً سے متعلق کر کے اس سے حال بنا لیتے اگر اس کو حال بناتے تو بھی اس نے ذریفن کیلئے قید ہی بننا تھا اس لیے کیونکہ آپ نے پڑا ہے حال اور ذرحال دونوں کا عامل ایک ہی ہوتا ہے ذریفن کی اندر ہوا ضمیر ذرحال اس کے اندر بھی ذریفن عامل اور آگے ثابتاً فیہا جو حال ہوتا اس میں بھی ظریفن عامل جب ثابتاً فیہا کے اندر ظریفن عامل ہے تو یہ ثابتاً فیہا کس کے لئے قید بن گیا اسی ظریفن کے لئے قید بن گیا بات تو وہی ہو گئی کہ ظرافت کو آپ نے مقید کر دیا فیدار کے ساتھ حالانکہ ظرافت تو فیدار کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے لا ظرف ظریفین کہ یہ فیہا جو ہے نہ تو ظریف کا ظرف ہے اور نہ حال ہے لئن ظرافت لا يتقید بالظرف ونحویہ اس لئے کیونکہ ظرافت جو ہے یعنی خوش تبعی جو ہے خوش مزاجی جو ہے یہ ظرف اور اس جیسی چیزوں کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی وَإِنَّمَا أَطَابِهِ لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكَذِبُ یہ ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ صاحبِ کافیہ نے یہ دوسری خبر کیوں ذکر کی ایک ہی خبر ذکر کر دیتے اور یوں کہتے یہ خبرِ ثانی وہ لے آئے حالانکہ اس خبرِ ثانی کے لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں صاحبِ کافیہ تو ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کم سے کم الفاظ استعمال کریں پھر یہاں انہوں نے خبرِ ثانی کیوں بیکار ذکر کر دی تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی صاحبِ کافیہ دوسری خبر لائے یہ بیکار نہیں اگر یہ دوسری خبر نہ لاتے تو پھر جھوٹ لازم آتا کیونکہ معنی کیا بن جاتا لا غلام رجلن ظریفن کسی آدمی کا کوئی غلام ہنسمک نہیں ہے کسی آدمی کا کوئی غلام خوشتبہ نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کا کوئی بھی غلام پوری دنیا کے اندر خوشتبہ نہ ہو بھی تو اگر صرف ظریفن لاتے تو پھر اس میں جھوٹ لازم آتا لہذا اس کے ساتھ ایک اور خبر فیہا بھی جوڑ دی تو گویا خبر دونوں کا مجموعہ بن گیا معنی کیا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی ایسا غلام جو خوشتبہ بھی ہو اور اس کسی معین گھر کی طرف اشارہ کر کے خوشتبہ بھی ہو اس کا غلام اور اس گھر کے اندر بھی ہو ایسا نہیں ہے اور یہ تو عین ممکن ہے کہ کسی معین گھر کے اندر کسی آدمی کا کوئی خوشتبہ غلام موجود نہ ہو تو اگر فیہا نہ لاتے تو کیا خرابی لازم آتی جھوٹ کی خرابی لازم آتی تو دیکھو ہمارے اسلاف معمولی مثالوں کے اندر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے جبکہ آج جھوٹ ہمارے بچے بچے کی زبان پر ہے مسلمان کی تو یہ شان ہوتی تھی کہ وہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تھا مسلمان کی زبان سے ایک بات نکل آتی تھی تو چاہے مسلم ہوتے یا غیر مسلم سب کہتے جب اس نے یہ کہ دیا ہے تو بات اسی طرح ہے اس میں جھوٹ کا شبہ ہی نہیں یہ شخص کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں چاہے اس کا اپنا نقصان ہو کچھ بھی ہو جائے سب کچھ اس کا تباہ ہو جائے پھر بھی یہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا اور یہ مسلمانوں کی یہی صفات تھیں جس نے پوری دنیا کی اندر اسلام کو پھیلا دیا مسلمان جہاں کا رخ کرتے تھے وہاں کے لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ کیسے لوگ ہیں کسی حال میں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ کوئی اور بری عادات ہیں ان لوگوں کے اندر تو وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے بھئی بات سمجھ میں آگئی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی اور سچ بولنا بڑے لوگوں کی علامت ہے بھئی بڑا آدمی سچ بولتا ہے بھئی اور بڑے لوگوں کی عادتیں اپناو انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ بڑا آدمی بنا دیں گے اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا آدمی بنائے بڑا مدرس بنائے اور خوب دینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے تو ایک فائدہ یہ خبر ثانی کس لیے لائے کہ اگر فیہا نہ لاتے پھر تو جھوٹ لازم آتا اور نیس صاحب کافیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لائے نفی جنس کی خبر ظرف بھی آسکتی ہے اور غیر ظرف بھی ظریفن لائے یہ غیر ظرف ہے فیہا لائے یہ ظرف ہے معلوم ہوا لائے نفی جنس کی خبر ظرف بھی آسکتی ہے اور غیر ظرف بھی آسکتی ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَتَا بِهِ اور اس خبر ثانی کو صاحب کافیہ لے کر آئے لِعَلَّا يَلْزَمَ الْقَذِبُ تاکہ کہیں جھوٹ لازم نہ آئے بِنَفْيِ ظَرَافَتِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلِن بِنَفْيِ ظَرَافَتِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلِن ہر آدمی کے ہر غلام سے ظرافت کی نفی کی وجہ سے ہر آدمی کے ہر غلام سے ظرافت کی نفی ہوگی تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا جھوٹ لازم آئے گا بھئی تو کہتے ہیں لِعَلَّا يَلْزَمَ الْقَذِبُ بِنَفْيِ ظَرَافَتِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلِن تاکہ کہیں جھوٹ لازم نہ آئے ہر آدمی کے ہر غلام سے ظرافت کی نفی کی وجہ سے وَلِيَكُونَ مِسَالًا لِنَوْعَ خَبَرِهَا الظَّرْفُ وَغَيْرُهُ اور تاکہ یہ مثال ہو جائے لِنَوْعَ خَبَرِهَا لا کی خبر کی دو نوعوں کی تاکہ یہ مثال ہو جائے لِنَوْعَ خَبَرِهَا اصل میں تھا نوعینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تاکہ یہ مثال ہو جائے لِنَوْعَ خَبَرِهَا لا کی خبر کی دو انواع کی لا کی خبر کی دو انواع بھئی کبھی خبر ظرف ہوگی کبھی غیر ظرف تو دونوں انواع کی تاکہ یہ مثال ہو جائے تو کہتے ہیں وَلِيَكُونَ مِسَالًا لِنَوْعَ خَبَرِهَا تاکہ یہ مثال ہو جائے اللہ کی خبر کی دو نوعوں کی الظرف وغیرہ وہ دو نوع کیا ہیں الظرف وغیرہ ایک ظرف ہے اور ایک غیر ظرف ہے بات سمجھ میں آگئی یہ جو الظرف آیا بھئی اور اسی پر وغیرہ کا عطف ہے جس میں یاد رکھو اس الظرف پر رفع پڑھنا بھی جائز نصب پڑھنا بھی جائز جر بھی الظرف وغیرہ توجہ ہے ماتوف پر وہی عراب آئے گا جو ماتوف ان علیہ پر ہوتا ہے تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور آگے وغیرہ بھی اس کے مطابق پڑھیں گے تین عراب کس طرح آئیں گے اس پر یاد رکھو یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ایک چیز جب اجمالاً بیان ہو جائے اور آگے پھر اس کی تفصیل بیان ہو تو پھر وہاں پر تین طرح کے اعراب جائز ہوتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے تین دوست ہیں تو دیکھو میں نے اجمالاً ذکر کیا تفصیل نہیں بتائی کہ وہ تین دوست کون ہیں اجمالاً ذکر کر دیا کہ میرے تین دوست ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ میں تفصیل بیان کروں ایک ایک کا نام لوں کہ میرا دوست زید ہے اور عمر ہے اور بکر ہے تو اس کو کہتے ہیں تفصیل بھئی جس میں ایک ایک چیز الگ الگ ذکر ہوتی ہے اور ایک اجمال ہے کہ سب کوئی کٹھا ذکر کر دیا جائے تو یاد رکھو اجمال کے بعد جب بھی تفصیل آئے تو وہاں پر تین طرح کے اعراب جائز ہوتے ہیں یا تو اس کو ماقبل سے بدل بنایا جائے یا اس کو فعل محضوف کے لیے مفعول بھی ہی بنایا جائے یا اس کو مبتدہ کی خبر بنایا جائے توجہ ہے کون کون سے اعراب پہلا کیا ماقبل سے بدل بنایا جائے دوسرا اعراب فعل محضوف کے لیے مفعول بھی ہی بنایا جائے اور تیسرا اعراب رفع پڑا جائے خبر ہونے کی وجہ سے خبر ہونے کی وجہ سے جیسے دیکھو یہاں پہلے اجمالن ایک بات آئی کیا لِنَّوْعَ خَبَرِهَا خبر کی دو نوعوں کے لیے مہنم وہ خبر کی دو انواع ہیں دو قسمیں ہیں کون کونسی ہیں تفصیل ذکر نہیں یہ اجمالن ذکر ہے آگے پھر تفصیل آگئے کونسی دو نوع ہیں خبر کی ایک ظرف اور ایک غیر ظرف تو لِنَّوْعَ خَبَرِهَا اس میں ہے اجمال اور اَزْظَرْفُ وَغَيْرُهُ اس کے اندر ہے تفصیل اور اجمال کے بعد تفصیل آئے تو کتنے اعراب جائز ہوتے ہیں تین اعراب پہلا کیا کہ اس کو ماقبل سے بدل بناو اور لِنَّوْعَ خَبَرِهَا دیکھو نوعے پر لام جارہ داخل ہے یہ لام جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے تو جو اعراب مبدل منہو کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کبھی تو اس صورت میں اَزْظَرْفِ وَغَيْرِهِ پڑھیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو فیلِ محضوف کے لیے مفہول بھی بناو اَعْنِ الظَّرْفَ وَغَيْرَهُ لِيَقُونَ مِثَالًا لِنَّوْعَ خَبَرِهَا تاکہ یہ مثال ہو جائے خبر کی دو انواع کے لیے کون کون سی اَعْنِ الظَّرْفَ وَغَيْرَهُ اَعْنِ اس کے اندر اَنَا زَمِيرْ فَاعِل اَعْنِ وہی فیل جو یعنی آپ بولتے رہتے ہیں اَعْنِ یعنی میری مراد یہ ہے اَعْنَا یعنی کا مانا کیا ہے ارادہ کرنا جس چیز کا ارادہ کیا جائے اَعْنِ میری مراد یہ ہے اَزْظَرْفَ وَغَيْرَهُ دیکھو یہ مفہول بھی بن گیا اَعْنِ فِعْل کے لیے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو خبر بنا دیں مبتدائے محضوف کے لیے لِيَقُونَ مِثَالًا لِنَوْعِ خَبَرِهَا تاکہ یہ مثال ہو جائے خبر کی دو انواع کے لیے کون کون سی دو انواع اَحَدُهُمَ الظَّرْفُ ایک نوع زرف ہے وَسَانِهِمَا غَيْرُهُ اور دوسرا غیرِ زرف ہے بھئی دوسرا توجہ ہے اَحَدُهُمَا اَحَدُهُمَا مُبتدائے محضوف اور اَزْظَرْفُ اس کے لیے خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو اسی طرح سَانِهِمَا یہ مُبتدہ محضوف اور غیرُهُ یہ اس کے لیے خبر یہ تو دونوں کے لیے ہم نے الگ الگ مبتدہ نکالا آپ چاہیں تو دونوں کے لیے ایک ہی مبتدہ نکالیں کیونکہ محضوف نکالنا ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی عبارت بنا لیں تو یوں کہہ دیں ہُمَا ہُمَا اَزْظَرْفُ وَغَيْرُهُ اور ہُمَا ضمیر راجے کر دیں لِنَّوْعَ خَبَرِهَا خبر کی دو انواع کی طرف ہُمَا وہ دو انواع کیا ہیں اَزْظَرْفُ وَغَيْرُهُ اس صورت میں بھی دیکھو یہ خبر ہی بن رہا ہے تو جہاں پر بھی اجمال کے بعد تفصیل آئے کتنے اعراب جائز ہوتے ہیں تین کون کون سے ہاں رفع نصب جر نہیں کہنا رفع نصب جر نہیں بدل بدل اور پھر نصب اور رفع کہہ سکتے ہو ایک صورت کس کی ہے بدل بدل میں تو مبدل منہو پر جو بھی اعراب ہوگا اس کے مطابق آئے گا ہو سکتا ہے اس پر مقبل والے پر رفع ہو نصب ہو جر ہو بدل پر بھی وہی اعراب آئے گا ہاں نصب اور رفع آپ ذکر کر سکتے ہو کیونکہ ایک صورت میں مفول بھی بن رہا ہے تو آنا ہی نصب ہے اور ایک صورت میں مبتدہ کی خبر بن رہا ہے تو آنا ہی رفع ہے ہاں بدل والی صورت متعین نہیں بدل والی صورت میں مبدل منہو کو دیکھیں گے اس پر کیا اعراب ہے اور یہاں پر لنوعے اس پر لام جارہ داخل تھا مجرور تھا اس لئے یہاں جربی آ گیا بات سمجھ میں آ گئے آگے دیکھئے وَيُحْزَفُ خَبَرُ لَا حَذِهِ حَذْفًا كَسِرًا اور حضف کیا جاتا ہے بھئے کس کو حضف کیا جاتا ہے صاحب جامی ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں خَبَرُ لَا حَذِهِ لاکہ اس خبر کو حضف کیا جاتا ہے تو یہ ضمیر کس کو راجے خبر لا کو کس کو خبر لا کو راجے ہے اور آگے کہا حضفًا كَسِرًا مطن میں تو آیا تھا صرف کسیرًا مطن میں کیا عبارت تھی يُحْزَفُ كَسِرًا لیکن صاحب جامی نے کیا نکالا کسیرًا سے پہلے حَذْفًا كَسِرًا کیا بتلانا چاہتے ہیں ہاں شابش یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کسیرًا مفعول مطلق ہے بَإِعْتِبَارِ مَوصُوفِ مَحْزُوف کے اس کا جو موصوف محزوف ہے حَذْفًا وہ مفعول مطلق ہے تو یہ کسیرًا مفعول مطلق ہوا خود یا اپنے موصوف محزوف کے اعتبار سے موصوف محزوف کے اعتبار سے یعنی کسرت سے اس کو حذف کیا جاتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو مفعول فی بنا لیں میں نے بتایا پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک جگہ پر کئی کئی ترقیبیں ہو جاتی ہیں تو آپ یہ کسیرًا کو مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں اَيْ زَمَانًا كَسِيرًا وَيُحْزَفُ زَمَانًا كَسِيرًا اور لا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے زمانًا كَسِيرًا اکثر زمانوں میں اکثر اوقات میں تو کہتے ہیں وَيُحْزَفُ خَبَرُ لَا هَذِهِ حَذْفًا كَسِيرًا اور اس لا کی خبر کو کسرت سے حذف کیا جاتا ہے اِذَا کَانَ الْخَبَرُ عَامًا جب اس کی خبر عام ہو کَلْ مَوْجُودِ وَالْحَاصِلِ جیسے کہ موجود اور حاصل ہے بھئی اس لا کی خبر کو اکثر حذف کر لیا جاتا ہے جب وہ افعال عامہ میں سے ہو مثلا آپ کہنا چاہتے تھے لَا مَالَ مَوْجُودُن تو موجود ان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف اتنا کہہ دیں لَا مَالَ بات سمجھ میں آگئے لَا مَالَ جب آپ نے کہا تو خود ہی پتا چل گیا کہ مال کی نفی کی جا رہی ہے اور مال کی نفی کیسے ہوگی کہ اس کے وجود کی نفی کی جائے معلوم ہوئا لَا مَالَ مَوْجُودُن خبر محضوف ہے یا اسی طرح لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ اب دیکھو اصل میں ہے لَا إِلَاہَ مَوْجُودُن إِلَّا اللَّهُ تو یہ موجود ان کو حذف کر لیا گیا تو یہ لا نفی جنس کی خبر جب یہ افعال عامہ پر مشتمل ہو تو اس کو کسرت سے حذف کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ لَا خود اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے کس لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے وہ آگے آنے والی خبر پر خود بخود دلالت کر دیتا ہے جب آپ نے کہا لَا مَالَ خبر کو حذف کر لیا اور یہ لَا کس لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے اور آگے مال کے بعد کوئی ایسی صفت نہیں جس کی نفی کی جا رہی ہو مثلا میں کہتا ہوں لَا رَجُلَ قَائِمُن میں نے رجل سے قیام کی نفی کر دی توجہ ہے میں نے رجل سے قیام کی نفی کر دی لیکن یہاں پر میں نے کہا لا مالا بھئی کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ آگے ذکر نہیں معلوم ہوا یہی چیز جو ذکر ہے اس کی ذات کی نفی کی جا رہی ہے اس کی کسی صفت کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کی ذات کی نفی کی جا رہی ہے معلوم ہوا اس چیز کا وجود نہیں ہے ایلا مال موجود مال موجود نہیں ہے دلیل سمجھ میں آئی کیا کہ لا نفی جنس کی خبر جب افعال عامہ میں سے ہو تو اس کو اکثر حضف کر لیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہ لا اس پر دلالت کرتا ہے بھئی لا کیسے اس پر دلالت کرتا ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جو چیز ذکر ہوتی ہے اس سے کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے لا رجل قائم لا کے بعد رجل ہے رجل سے اس کے ایک صفت قیام کی نفی کی جا رہی ہے لیکن جب آگے قائم موجود نہیں ہیں آپ صرف مثلا کہتے ہیں لا مالا آگے آپ نے خبر کو کیا کر لیا حضف کر لیا معلوم ہوا وہ صفت ذکر ہی نہیں ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے معلوم ہوا یہ جو چیز لا کے بعد ذکر ہے یعنی لا مالا لا کے بعد کیا ذکر ہے معلوم ہوا اسی چیز کی ذات کی نفی کی جا رہی ہے اس کے وجود کی نفی کی جا رہی ہے تو خبر کیا ہے اس کے موجود بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُحْزَفُ خَبَرُ لَا هَذِهِ حَذْفًا كَسِيرًا اور اس لا کی خبر کو بکسرت حضف کر لیا جاتا ہے اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًا كَالْمَوْجُودِ وَالْحَاصِلِ جب خبر جو ہے وہ عام ہو یعنی افعال عامہ میں سے ہو جیسے کہ موجود اور حاصل ہے لِدَلَالَتِ النَّفِي عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ نفی اس پر دلالت کر رہی ہے یہ جو لا آیا نا نفی کے لیے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کس طرح دلالت کر رہا ہے اس لیے کیونکہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ آگے کیا چاہیے کوئی منفی چاہیے کوئی ایسی چیز جس کی نفی کی گئی ہے اور یہاں تو صرف مال کا لفظ موجود ہے آگے کوئی صفت ہے ہی نہیں جس کی نفی کی جا رہی ہے معلوم ہوا یہ جو ذکر ہوا یہ جو مال ذکر ہوا اس سے کسی صفت کی نفی نہیں کی جا رہی خود اسی کی ذات اور اس کی وجود ہی کی نفی کی جا رہی ہے منفی چاہیے یا نہیں لا کے لیے لا نفی کے لیے آتا ہے اس کے لیے منفی چاہیے آگے منفی صفت تو ہے نہیں معلوم ہو یہ جو چیز ہے مال خود اسی کی ذات اور اس کی وجود ہی کی نفی کی جا رہی ہے اِلَّا مَالَ مَوْجُودُن بات سمجھ میں آگئے لِدَلَالَتِ النَّفِي عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ نفی اس پر دلالت کر رہی ہے نَحُ لَا إِلَا إِلَّا 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 إ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کے بعد آیا اور اللہ کے بعد مستثنہ آتا ہے اور مستثنہ منصوب ہوتا ہے تو اس لیے اس پر نصب پڑنا بھی جائز اور نیس اس کو لا کے اسم سے بدل بنانا بھی جائز ہے لا الہ الا اللہ لا کا اسم کیا الہ الہ اس سے بدل بنا لیا اور اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ الہ یہ لا الہ میں جو الہ ہے یہ یہ حقیقت میں مبتدہ تھا بھئی اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو تو محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے لہٰذا اس سے بدل بنا لیا مبدل من ہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے تو الہ جو ہے یہ محلن مرفو ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے تو اس کا جو بدل ہے لفظ اللہ اس پر بھی رفع پڑیں گے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے اور بنو تمیم والے جو ہیں وہ اس خبر کو ثابت نہیں کرتے بنو تمیم عارب کا ایک بڑا قبیلہ ہے بھئی وہ لا نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے اس کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے یا تو ادھر دیکھئے بھئی یا تو اس کلام کا معنی یہ ہے کہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے یعنی لفظوں میں کبھی اس کو ثابت نہیں کرتے ہمیشہ اس کو محضوف رکھتے ہیں یعنی ان کے نزدیک لا نفی جنس کی خبر کا حضف واجب ہے بنو تمیم والے اس لا نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے کیا معنی ثابت نہیں کرتے یعنی لفظوں میں اس کو ثابت نہیں کرتے ان کے نزدیک اس کو حضف کرنا واجب ہے یا دوسرا معنی یہ ہے کہ بنو تمیم والے اس کو ثابت نہیں کرتے یعنی وہ اس لا نفی جنس کے اسم کے لیے کوئی خبر مانتے ہی نہیں ہیں بھئی کہ اس کے لیے خبر آتی ہی نہیں ہیں بھئی تو معنی سمجھ میں آگیا کتنے معنی ہو گئے دو معنی پہلا معنی کیا کہ وہ خبر کو ثابت نہیں کرتے یعنی لفظوں میں ثابت نہیں کرتے بلکہ اس کو ہمیشہ مقدر مانتے ہیں یعنی اس کو حضف کرنا واجب ہے ان کے نزدیک اور دوسرا معنی کیا کہ اس کے لیے خبر نہ لفظہ نہ آئے گی اور نہ تقدیرہ نہ آئے گی بھئی وہ اس کے لیے خبر مانتے ہی نہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَبَنُوا تَمِيمِنْ لَا يُسْبِتُونَهُ اور بَنُوا تَمِيمُ والے اس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے اَيْ لَا يُزْهِرُونَ الْخَبَرَ فِي اللَّفْزِ یعنی اس کی خبر کو ظاہر نہیں کرتے لفظوں میں یعنی اس کو حضف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حضف واجب ہے وَأَيْ لَا يُزْهِرُونَ الْخَبَرَ فِي اللَّفْزِ یعنی اس کی خبر کو ظاہر نہیں کرتے لفظوں میں لِأَنَّ الْحَسْفَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ اس لیے کیونکہ حضف ان کے نزدیک واجب ہے اَوِلْ مُرَادُ یا یہ مراد ہے کہ انہم لا يُسْبِتُونَهُ اصلاً کہ وہ اس کی خبر کو ثابت ہی نہیں کرتے اصلاً اَيْ قَطْعًا قطعی طور پر ثابت ہی نہیں کرتے لَا لَفْزَنْ وَلَا تَقْدِيرًا لَا لَفْزَنْ اور نَا تَقْدِيرًا بھئی فَيَقُولُونَ بھئی خبر جب ہے ہی نہیں تو پھر کلام کا کیا مانا لَا مَالَ اس کا پھر کیا مانا لَا مَالَ مَوْجُودٌ جب موجود ان کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ پس بنو تَمیم والے کہتے ہیں مَعْنَا قَوْلِهِم کہ عربوں کے اس قول کا مانا لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ کہ عربوں کا یہ جو قول ہے لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ اس قول کا مانا جو ہے اِنْتَفَلْ أَهْلُ وَلْمَالُ کہ اہل یعنی گھر والے بھی منتفی ہیں وَلْمَالُ اور مال بھی منتفی ہے یعنی دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو دیکھو یہ لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ کس معنی میں ہوا اِنْتَفَلْ أَهْلُ وَلْمَالُ یہ دونوں کے انتفاہ پر دلالت کر رہا ہے لہٰذا یہاں کسی خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَعْنَا قَوْلِهِم لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ کے عربوں کا یہ جو قول ہے لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ اس کا معنی جو ہے اِنْتَفَلْ أَهْلُ وَلْمَالُ گھر والے اور مال جو ہے منتفی ہیں یعنی دونوں کا وجود نہیں ہے فَلَا يَحْتَاجُ الْا تَقْدِيرِ خَبَرٍ تو یہ محتاج نہیں ہے تقدیرِ خبر کی طرف یہ کلام محتاج نہیں ہے تقدیرِ خبر کی طرف کیونکہ یہ انتفاہ کے معنی میں ہے بھئی وَعَلَا تَقْدِيرَ اِنِ يَحْمِلُونَ مَا يُرَا خَبَرًا فِي مِثْلِ اللَّا رَجُلَّ قَائِمٌ عَلَا الصِّفَةِ دُونَا الْخَبَرِ اچھا بھئی دونوں تقدیروں پر توجہ سے ادھر دیکھئے بھئی بنو تمیم والے وہ اس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے کیا معنی ثابت نہیں کرتے دو معنی بیان کر دیئے یا تو لفظوں میں ثابت نہیں کرتے ہمیشہ اس کو مقدر مانتے ہیں یا سیرے سے ثابت مانتے ہی نہیں کہ اس کے لئے خبر کی حاجت ہی نہیں ہے خبر اس کی لئے آ ہی نہیں سکتی تو پھر بھئی بعض اوقات خبر لفظوں میں آتی تو ہے جیسے ابھی صاحبِ کافیہ نے ذکر کیا لَا غُلَامَ رَجُلٍ زَارِيفٌ فِيهَا دیکھو یا زاریفٌ خبر آئی یا نہیں آئی اسی طرح لَا رَجُلَ قَائِمٌ یا قائمٌ لفظوں میں خبر آتا رہی ہے تو بنو تمیم والے تو کیا کہتے ہیں اس کے خبر لفظوں میں آ ہی نہیں سکتی تو پھر اس صورت میں وہ کیا کہیں گے بھئی کبھی ہم تو خود دیکھتے ہیں خبر لفظوں میں آتی ہے تو جو لفظوں کے اندر خبر نظر آتی ہے بنو تمیم والے اس کو خبر نہیں بناتے صفت بناتے ہیں تو لَا رَجُلَ قَائِمٌ اس قائمٌ کو وہ صفت بناتے ہیں رجل کے لئے اور موجود محضوف مانتے ہیں ایک تقدیر پر لفظوں میں جو ذکر ہو اس کو کیا بنا دیتے ہیں صفت معلوم ہوا لَا غُلَامَ رَجُلِنْ ذَرِيفٌ فِيهَا یہ ذریفن فیہا کو وہ کیا بنائیں گے صفت بنائیں گے کیونکہ خبر ہمیشہ ان کے نزدیک محضوف ہوتی ہے اور یہ ذریفن فیہا صفت ہے کس کے لئے غُلَامَ رَجُلِنْ کے لئے وہ تو منصوب ہے اور ذریفن تو مرفو ہے تو کیا جواب دیں گے یہ محل پر حمل کرتے ہوئے یہ صفت ہے اور غُلَامَ رَجُلِنْ محل کے اعتبار سے مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے توجہ ہے تو لفظوں میں جو خبر نظر بھی آ رہی ہو وہ محل پر حمل کرتے ہوئے اس کو صفت بناتے ہیں اور خبر کو ہمیشہ محضوف مانتے ہیں ایک تقدیر پر اور دوسری تقدیر کے مطابق تو وہ خبر مانتے ہی نہیں بھئی جو نظر آ رہی ہو اس کو وہ صفت بنا دیتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَعَلَتْ تَقْدِیرَئِنِ اور دونوں تقدیروں پر يَحْمِلُونَ مَا يُرَا خَبَرًا وہ محمول کرتے ہیں وہ جو خبر دکھائی دے رہی ہو فِي مِثْلِ لَا رَجُلَا قَائِمُن اس جیسی مثالوں کے اندر جو خبر دکھائی دے رہی ہو اس کو وہ محمول کرتے ہیں عَلَسْصِفَتِ صفت پر دون الخبرینہ کے خبر پر یعنی اس کو صفت بناتے ہیں خبر نہیں بناتے تو لَا رَجُلَا قَائِمُن کے اندر یہ جو قائمون آیا ہے یہ اس کو کیا بناتے ہیں بنو تمیم والے صفت بناتے ہیں اور محل پر محمول کرتے ہیں کیونکہ رجل مرفوع ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے یہاں محشی حضرات لکھتے ہیں پہلی تقدیر کیا نکالی اَيْلَا يُظْهِرُونَ الْخَبَرَ فِي اللَّفْزِ کہ وہ خبر کو لفظوں میں ظاہر نہیں مانتے تو محشی ملابد الغفور انہوں نے علامہ اندلوسی کا قول ذکر کیا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات کتابوں کے اندر نقل ہو گئی کہ بنو تمیم والے ہمیشہ اس کی خبر مقدر نکالتے ہیں لفظوں میں کبھی بھی نہیں مانتے کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ بنو تمیم کا مذہب یہ ہے ادھر دیکھئے بلکہ وہ فرماتے ہیں بنو تمیم کا مذہب یہ ہے کہ خبر پر کوئی قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں اگر قرینہ موجود ہے تو خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور اگر قرینہ موجود نہیں تو خبر کو ذکر کرنا واجب ہے صاحب جامی نے تو کیا ذکر کیا پہلی تقدیر کیا ذکر کی کہ لفظوں میں خبر کو ثابت نہیں مانتے یعنی ہمیشہ محضوف مانتے ہیں علامہ اندلسی کیا فرماتے ہیں کہ یہ نقل صحیح نہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ نقل ہوا ہے اور اسی طرح پھر علامہ نقل کرتے چلے گئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں صحیح مذہب یہ ہے بنو تمیم کا کہ ان کے نزدیک جو خبر ہے اس پر قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں اگر قرینہ نہیں ہے تو خبر کو ذکر کرنا واجب ہے اور اگر قرینہ موجود ہے تو حضف کرنا واجب ہے دیکھا معلوم ہو ان کے نزدیک بھی خبر بعضوں کا ذکر کی جاتی ہے بلکہ اس کا ذکر واجب ہوتا ہے جب قرینہ نہ ہو اور جب قرینہ ہو تو حضف واجب جبکہ اہلِ حجاز کا کیا مذہب ہے اہلِ حجاز کا کہ ان کے نزدیک اگر قرینہ نہ ہو پھر تو خبر کا ذکر واجب ہے بھئی جب بھی کوئی لفظ حضف کریں ہمیشہ اس پر کیا چاہیے اگر قرینہ نہ ہو تو پھر حضف نہیں کر سکتے ورنہ تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا بات کہنا چاہتا ہے تو اہل حجاز کے نزدیک قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں اگر قرینہ موجود ہے تو حضف جائز ہے واجب نہیں بنو تمیم والے تو کہتے تھے واجب ہے اور اگر قرینہ موجود نہیں تو پھر ذکر واجب ہے معلوم ہے ذکر کے اندر جب قرینہ نہ ہو تو بنو تمیم اور اہل حجاز کا مذہب ایک ہی ہے جب قرینہ نہیں ہے بنو تمیم کے نزدیک بھی ذکر واجب اہل حجاز کے نزدیک بھی ذکر واجب ہے اس کو ذکر کرنا پڑے گا خبر کو اور جب قرینہ موجود ہو تو اہل حجاز کے نزدیک حضف جائز ہے اور بنو تمیم کے نزدیک حضف واجب ہے یہ فرق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی اسم ما ولل مشبہتین بلئسہ اسم ما والا وہ ما اور اللہ المشبہتین بلیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ ان کا اسم اسم ہے مضاف ما والا یہ معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوئے موصوف توجہ ہے اور یہ چونکہ لفظ بول کر لفظ مراد ہیں تو یہ حاضر لفظ یا علم کے درجے میں ہیں تو یہ معرفہ ہوئے اور معطوف ان علی اپنے معطوف سے مل کر دو بن گئے تو دو معرفہ ذکر ہوئے تو آگے اس کی صفت بھی تصنیہ لائے المشبہتینی وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں کس کے ساتھ لیسا کے ساتھ ان کا اسم ان کا اسم مضاف ہے نا ما اور لا کی طرف اس ما اور لا کا اسم المشبہتینی بلیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ عبارت سمجھ میں آگئی اور یہاں پر بھی ما قبل میں منہا محضوف نکال لیں من حسم ما ولل مشبہتینی بلیسا ایمین المرفوعاتی مرفوعات میں سے کیا ہے ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم ہے اچھا بھئی یہ ما اور لا مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ کس چیز میں مشابہ ہیں صاحب جامی بتلائیں گے کہ نفی کے معنی میں بھی مشابہ ہیں جیسے لیسا نفی کا معنی دیتا ہے ما اور لا بھی کلام کے اندر نفی پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک تو نفی کے اندر لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں اور نیس جیسے لیسا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح یہ ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی مشابہت ہے لیسا کے ساتھ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں ایک کیا جیسے لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے یہ بھی نفی کا فائدہ دیتے ہیں دوسرا جیسے لیسا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے یہ ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اسم ما والمشبہتین بلیسا اس ما اور لا کا اسم جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ دیکھو یہ وجہ تشبیہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس چیز میں مشابہ ہیں فی معنن نفی نفی کے معنی میں وَالدُّخُولِ عَلَى الْمُبْتَدَعِ وَالْخَبَرِ اور مبتدار خبر پر داخل ہونے میں اس چیز کے اندر وہ مشابہ ہیں لئیسہ کے ساتھ وَلِهَادَ تَعْمَلَانِ عَمَلَهُ اور اسی لئے یہ دونوں اس کا عمل کرتے ہیں یعنی لئیسہ والا عمل کرتے ہیں اور لئیسہ کیا عمل کرتا ہے لئیسہ افعال ناقصہ میں سے ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں اب ان کے اسم کی تعریف کرنے لگیں کہتے ہیں ہُوَ الْمُسْنَدُ عِلَيْهِ جی پہلے مطن مطن دیکھ لیں ہُوَ الْمُسْنَدُ عِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مُسْنَدِ عِلَيْهِ ہوتا ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد بھئی دیکھئے مَا وَلَا مُشْعَبِ بِلَيْسَى کی عمل کرتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور یہ کس کی بحث چل رہی ہے مرفوعات کی تو مرفوع ان کا اسم ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے اسم ہوتا ہے اسی لئے کہا اسم مَا وَلَا الْمُشْبَحَتَيْنِ بِلَيْسَى حالانکہ انہ کی خبر کو ذکر کیا تھا اور لا نفی جنس کی بھی خبر کیونکہ وہ مرفوع ہوتے ہیں جبکہ مَا وَلَا مُشْعَبِ بِلَيْسَى کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو اب اس کی تعریف کرنے لگیں کہتے ہیں هُوَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا ان کا جو اسم ہے وہ مُسْنَدِلَيْهِ ہوتا ہے ان کا اسم مُسْنَدِلَيْهِ ہوتا ہے جب مُسْنَدِلَيْهِ کہا جب مُسْنَدِلَيْهِ کہا تو مبتدہ بھی داخل ہو گیا وہ بھی کیا ہوتا ہے مُسْنَدِلَيْهِ کَانَا کا اسم بھی داخل ہو گیا وہ بھی کیا ہوتا ہے مُسْنَدِلَيْهِ اسی طرح اِنَّا کا اسم بھی داخل ہوا وہ بھی کیا ہوتا ہے مُسْنَدِلَيْهِ ہوتا ہے تو یہ سارے مُسْنَدِلَيْهِ اس کے اندر داخل ہو گئے پھر جب کہا بَعْدَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد تو اب وہ باقی سارے مسندلے نکل گئے جن پر یہ داخل نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں تو ان کا اسم جو ہے وہ مسندلے ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد دیکھئے بھئی یہ ما زیدن قائمن یہ ما مشاببی لیسا ہے اور زیدن اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے اور ما مشاببی لیسا اپنے اسم کو رفع دے رہا ہے اور خبر کو نصب ترکیب کیسے ہوگی ما مشاببی لیسا زیدن مرفو لفظا اس کا اسم قائمن منصوب لفظا سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید کو کیونکہ ما مشاببی لیسا کی خبر کو اس کے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ما مشاببی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اسی طرح وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَا لَا مشاببی لیسا رَجُلٌ مَرْفُو لَفْظًا لَا کا اسم افضَلَ منصوب لفظًا اسم تفضیل بھئی کیونکہ یہ لا کی خبر ہے اور لا اپنی خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے یہ افضل کا لفظ غیر منصرف ہے کون سے دو اسباب ہیں اس میں غیر انصراف کے ایک تو اس میں ایک وزن فیل ہے اور ایک وصف ہے بھئی صفت ہے بھئی یہ تو افضلہ منصوب لفظًا اسم تفضیل اور اسم تفضیل بھی صفت کا سیغہ ہے اس کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے لا نفی جنس کے اسم کو بھئی یہ ربط آگیا مین جار را کاف ضمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر کس سے متعلق اسم تفضیل افضل کے ساتھ کیونکہ اسم تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں مین کے ساتھ علف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ یہاں مین کے ساتھ ہے تو اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ما زید قائمن زید کھڑا نہیں ہے لا رجل افضل منکا کوئی آدمی آپ سے افضل نہیں ہے معنی سمجھ میں آگیا اب اس میں یاد رکھنا یہ جو ما مشابہ بھی لئیسہ ہے یہ معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکرہ پر بھی معرفہ پر بھی اور نکرہ پر بھی اور یہاں دیکھو ما زیدن یہ زید معرفہ ہے اس پر داخل ہوا جبکہ لا مشابہ بھی لئیسہ جو ہے وہ صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے وہ معرفہ میں عمل نہیں کرتا اسی لیے وَلَا رَجُلٌ افضل منکا دیکھو رجلون کو نکرہ لے کر آئے توجہ ہے تو ما اس کا عمل عام ہے اس کا اسم معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی اور لا کا اسم ہمیشہ کیا آئے گا نکرہ آئے گا آگے مطن دیکھئے کہتے ہیں وَهُوَ فِي لَا شَازٌ وَهُوَ فِي لَا شَازٌ یہ ظالمشدد ہے اور یہ جو لئیسہ کا عمل ہے فِي لَا کس کے اندر لَا کے اندر شَازٌ شَاز ہے شَاز کا معنی قلیل بھئی ایک شَاز کا معنی ہوتا ہے جو آپ کے قانون کی گریفت میں نہ آئے جو آپ کے قانون کے تحت نہ آئے اس کو شاز کہتے ہیں جیسے آپ نے پڑا ہے باب فتحہ سے جو بھی فیل آئے اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے جو بھی فیل باب فتحہ سے آئے اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے دیکھو فتحہ اس کی آخر میں ہا ہے اور ہا حروف حلقیہ میں سے ہے لیکن دیکھو آبا یا آبا یہ بھی باب فتحہ سے آتا ہے آبا یا آبا باب فتحہ سے آتا ہے لیکن اس کے اندر دیکھو عین اور لام حرف حلقی نہیں عین کیا ہے اس میں با اور لام کیا ہے یا جو علیف سے بدل گئی تو آبا یا آبا یہ باب فتحہ سے آتا ہے اور اس میں عین اور لام میں سے کوئی بھی حرف حلقی نہیں تو اس کو شاز کہیں گے کیا کہیں گے شاز کیا معنی شاز کا یعنی قانون کے خلاف ہے یہ معنی نہیں کہ یہ لفظ غلط ہے استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے یہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو قانون بنایا اس قانون کے تحت یہ داخل نہیں ہو رہا تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو اور قانون کے تحت داخل نہ ہو رہا ہو اس کو شاز کہتے ہیں اور بعض اوقات شاز صرف قلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں جو شاز آیا یہ قلیل کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ قانون کے تحت نہیں آرہا استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن قانون کی گرفت میں نہیں آرہا یہاں یہ قانون کے مطابق ہے قانون کے مطابق اللہ کو بھی کیا کرنا چاہیے اپنے اسم کو رفع دینا چاہیے اور خبر کو نصب دینا چاہیے اور یہ اللہ ایسا ہی عمل کرتا ہے تو یہ استعمال بھی اسی طرح ہے اور قانون بھی اسی طرح ہے تو لہٰذا یہاں شاز کس معنی میں ہے قلیل کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ فِي لَا شَازٌ اور یہ جو لیسا کا عمل ہے اللہ کے اندر قلیل ہے یعنی بہت کم کلام عرب میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیا ہو نہایت ہی قلیل ہے لہٰذا آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کلام ذکر نہیں کر سکتے جس میں آپ اللہ کو استعمال کریں اور وہ اپنے اسم کو رفع دے اور خبر کو نصب دے آپ کوئی کلام کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں لا مشابہ بھی اللہ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے ایک نیا جملہ بنانا چاہتے ہیں نہیں بھئی آپ کے لیے جائز نہیں یہ سمع پر موقوف ہے جہاں جہاں عربوں نے استعمال کیا ہے وہی کلام آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نیا کلام نہیں بنا سکتے جی اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ هَادَ شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَئِ وَلِكُلِّ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ یہ جب مُسْنَدِ إِلَيْهِ کہانا تو یہ شامل ہے مُبْتَدَا کو بھی اور ہر مُسْنَدِ إِلَيْهِ جیسے انہ کا اسم ہے کانہ کا اسم وغیرہ وہ سب مُسْنَدِلَيْهِ ہوتے ہیں بَعْدَ دُخُولِهِ مَا ان کے داخل ہونے کے بعد خرج بھی غیر اسمی مَا وَلَّا تو اسے نکل گئے مَا اور لَا کے اسم کے علاوہ جتنے مُسْنَدِلَيْهِ ہیں وہ نکل گئے مُبْتَدَا وہ بھی نکل گیا انہ کا اسم بھی نکل گیا کیونکہ ان پر یہ داخل نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَبِمَا عَرَفْتَ مِمْ مَعْنَ الدُخُولِ لَا يَرِدُ مِسْلُ أَبُوهُ فِي مَا زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ جی ذرا اس مثال پر نظر رکھیں مَا زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ ترکیب سنو بھئی مَا مشابہ بھی لئیسا زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزًا اس کا عسام اَبُوهُ اَبُو مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف یہ جو مَا کی خبر ہے ابوهُ قائمٌ یہ پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ خبر بنے گا توجہ ہے اور یہ ابوهُ قائمٌ یہ مبتدہ خبر آپس میں بنیں گے تو ابو مرفو لفظًا مُزَاف مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور ہا زمیر مجرور محلن مُزَافِل ہے اور یہ زمیر کس کو راجے یہ زید کو راجے ہے یہ ربط دے رہی ہے اس پورے جملے کو مَا کے اسم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں یہ جتنی مثالیں لا رہے ہیں اس میں زمیریں ساتھ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اگر زمیر نہیں ہوگی تو ربط نہیں آئے گا تو ابوہُ مُزَاف اپنے مُزَافِلے سے مل کر مُبتدہ قائمٌ مرفو لفظًا سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ کی خبر ہے یہ ماں کی خبر نہیں بلکہ مبتدہ کی خبر ہے تو قائمٌ مرفو لفظًا سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے جی ابوہو کو راجے کریں گے یا زہد کو راجے کریں گے جی ہاں ابوہو کو میں نے بتایا تو اس ہے کہ یہ قائمٌ ماں کی خبر نہیں ہے ابوہو کی خبر ہے اور خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ہوا زمیر ابوہو کو راجے تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر ہوئی ابوہو کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی ماں مشابہ بھی لئیسہ کی ماں مشابہ بھی لئیسہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اب دیکھئے ابوہ قائمون پورا جملہ یہ ماں کی خبر ہے اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے بات چل رہی ہے ماں کے اسم کی ماں کا اسم وہ مسندلہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد ابوہ قائمون یہ ساری خبر ہے کس کی ماں کی لیکن یہ جو اس خبر کے اندر ابوہ جو مبتدہ آیا یعنی جو مسندلہ آیا یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے یہ جو ماں کے اسم کی جو انہوں نے تعریف کی کیا تعریف کی ماں کا اسم وہ ہے جو مسندلہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد یہ اس کے اندر دیکھو یہ جو ابوہ ہے یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مسندلہ تو یہ مسندلہ بھی ہے اور اس پر ماں بھی داخل ہوا ہے تو لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے ابوہو کو ماں کا اسم کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو ماں کا اسم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اسم کی بات چل رہی ہے ماں کا اسم پھر سنو انہ کے اندر اور لا نفی جنس کے اندر خبر کی بات آئی تھی یہاں ماں اور لا کے اسم کی بات چل رہی ہے ماں اور لا کا اسم کیا ہوتا ہے مصدل ہے اس جملے کے اندر ابوہ قائمون ابوہ مقتدہ ہے اور قائمون اس کی خبر ہے اس میں یہ جو مبتدہ ہے یہ بھی تو مصن دلے ہے یہ بھی مصن دلے ہے اور نیز کیا کہا ماں کا اسم مصن دلے ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد اور یہ ابوہ پر بھی ماں داخل ہے تو اس ابوہ کو بھی کیا کہنا چاہئے ماں کا اسم حالانکہ یہ ماں کا اسم نہیں ماں کا اسم تو زیدن ہے اور یہ ابوہ قائمون تو سارا اس کی خبر ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ دخول غیر سے مانع نہیں اس جملے کے اندر جو ابو ہو ہے اس کو بھی ماں کا اسم کہنا چاہیے کیونکہ تاریخ اس پر صادق آ رہی ہے حالانکہ وہ ماں کا اسم نہیں تو اس کا جواب وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ ماں کے داخل ہونے کا لفظی معنی آپ نے مراد لے لیا کہ لفظوں میں ماں داخل ہوا ہو اور یہاں پر بھی لفظوں میں ماں داخل ہے لیکن لفظی معنی مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے کہ ماں لفظاں یا معنن اپنا اثر دے ماں لفظاں یا معنن اپنا اثر دے اور یہ جو ابو ہو ہے اس کے اندر ماں نے نہ لفظوں میں عمل کیا ہے نہ معنی کے اندر لفظوں میں ماں کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے توجہ ہے اور یہ ابو ہو یہ مرفو ہے یہ رفع ماں نے دیا یا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفو ہے اور مبتدا میں عامل کیا ہوتا ہے ابتدا عامل ہوتی ہے تو ابوہو پر جو رفع ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے ماں کی وجہ سے نہیں اور معنی کے اندر بھی ماں نے اس میں کوئی اثر نہیں کیا ماں نفی کا فائدہ دیتا ہے اور یہ ابوہو قائمون اس جملے کو ماں نے کوئی نفی کا فائدہ نہیں دیا توجہ ہے یہ ابوہو مسندلہ ہے اور قائمون اس کی خبر ہے ماں جو ہے نفی پیدا کر رہا ہے لیکن ابوہو قائمون اس جملے کے اندر نفی نہیں پیدا کر رہا بلکہ اس پورے جملے کا جب اسناد ہوگا زید کی طرف تو اس کے اندر وہ نفی پیدا کرے گا معلوم ہوا یہ جو ابوہو ہے ماں نے نہ اس میں لفظوں میں عمل کیا اور نہ اس میں معنی میں عمل کیا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبِمَا عَرَفْتَا اور وہ جو آپ نے جان لیا مِنْ مَعْنَ الدُخُولِ یعنی دُخُول کا معنی لَا يَرِدُ تو اعتراض وارد نہیں ہوتا مِسْلُ أَبُوہُ اس جیسے مثالوں کے اندر یہ جو ابوہو کا لحظ ہے اس کا اعتراض وارد نہیں ہوتا ترجمہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں مِسْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ وَإِنَّمَا عَتَا بِنَّكِرَتِهِ بھئی دیکھئے صاحبِ کافیہ نے دو مثالیں ذکر کی ایک ماں کی اور ایک لاں کی ماں کا جو اسم لائے وہ تو معرفہ لائے اور لاں کا اسم نکیرہ لائے میں نے وجہ ذکر کر دی کہ ماں معرفہ اور نکیرہ دونوں میں عمل کرتا ہے اور لاں صرف نکیرہ میں عمل کرتا ہے اس لئے لاں کی مثال میں رجل النکیرہ لے کر آئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَتَا بِنَّكِرَتِ بَعْدَلَا اور لاں کے بعد نکیرہ لے کر آئے صاحبِ کافیہ لِأَنَّ لَا لَا تَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّكِرَتِ اس لئے کیونکہ یہ لاں یہ عمل نہیں کرتا مگر نکیرہ میں ہی بِخِلافِ مَا بَخِلافِ کس کے؟ مَا کے فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي النَّكِرَتِ وَالْمَعْرِفَتِ کیونکہ وہ نکیرہ اور معرفہ میں عمل کرتا ہے یعنی دونوں میں عمل کرتا ہے تو یہ عمل کرتا ہے معرفہ اور نکیرہ دونوں میں ماں عمل کرتا ہے معرفہ اور نکیرہ دونوں میں بھئی متن میں جو ماں کی مثال آئی اس میں تو صرف معرفہ ذکر ہے زیدون اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ماں صرف معرفہ میں عمل کرتا ہے اور لا رجلن سے پتا چل رہا ہے کہ لا صرف کس کے اندر عمل کرتا ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں معلوم ہوا صرف معرفہ میں عمل کرتا ہے کیونکہ معرفہ کو مثال میں ذکر کیا اور لا صرف نکیرہ میں عمل کرتا ہے اس لئے رجلن نکیرہ کو ذکر کیا تو صاحب جامی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اللہ کے بعد رجل نکرہ کیوں لائے کیونکہ اللہ صرف کس میں عمل کرتا ہے نکرہ میں تو ماں کبھی تو یہی معلوم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ بھئی دیکھئے یہ ماں کا جو اسم ہوتا ہے یہ مصنع دلہ ہوتا ہے اور مصنع دلہ کے اندر اصل کیا ہے اس کو معرفہ ہونا چاہیے یا نکرہ معرفہ ہونا چاہیے مصنع دلہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ معارفہ ہونا چاہیئے اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیئے تو مсят دلعے میں معارفہ ہونا ہے اصل اور نکرہ ہونا ہے فرہ تو مازید ان کے اندر جب اصل کو ذکر کر دیا تو نکرہ کا خود بخود پتا چل گیا کہ جب معارفہ اس کا عسم بن سکتا ہے تو نکرہ جو فرہ ہے وہ بھی بن سکتا ہے جبکہ لا کے اندر رجل ان نکرہ ذکر کیا حالانکہ موسن دلعے میں تو اصل کیا ہے معارفہ ہونا لیکن فرہ کو ذکر کیا نکرہ کو ذکر کیا تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ مجھ سے دلے کے اندر تو اصل معرفہ ہے یہاں نکرہ کیوں ذکر کیا تو اس لئے اس کا جواب دیا کہ اس کا اسم معرفہ آ ہی نہیں سکتا اس لئے اس کی مثال نکرہ کے ساتھ ذکر کی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے یہ لغت ہے اہل حجاز کی حجاز عرب کا ایک بڑا علاقہ وہ حجاز کہلاتا ہے مکہ اور مدینہ اسی کے اندر آتے ہیں تو یہ اہل حجاز کی لغت ہے یعنی ان کی زبان اس طرح ہے یعنی ان کے نزدیک ما اور لا ادھر دیکھئے اہل حجاز کے نزدیک ما اور لا اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب جبکہ بنو تمین جو عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے ان کے نزدیک یہ ما اور لا عمل کرتے ہی نہیں ہیں لہٰذا یہ جب داخل بھی ہو جائیں گے جملے پر تو یہ کوئی عمل کریں گے ہی نہیں اور وہ جیسے پہلے مبتدہ اور خبر تھے ما اور لا کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر تو ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مبتدہ اور خبر ہیں صرف نفی کا فائدہ دے دیں گے صرف کلام میں نفی کا فائدہ دے دیں گے باقی لفظوں میں کوئی عمل نہیں کریں گے یعنی پہلے جیسے وہ مبتدہ تھا ابتداء کی وجہ سے مرفو تھا تو اب بھی وہ مبتدہ ہے اور پہلے جیسے وہ خبر ابتداء کی وجہ سے مرفو تھی تو اب بھی وہ خبر ابتداء کی وجہ سے مرفو ہے تو کہتے ہیں ہاں دا لغت اہل الحجازی اہل حجاز کی زبان ہے یعنی اس طرح ان کے نظر دیکھ ما اور لا اس طرح عمل کرتے ہیں وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَلَا يُثْبِتُونَ لَهُمَ الْعَمَلَ اور باقی بَنُو تَمِيم جو ہے وہ ان دونوں کے لیے عمل ثابت نہیں کرتے وَيَقُولُونَ الْإِسْمُ وَالْخَبَرُ بَعْدَ دُخُولِهِمَا مَرْفُوعَانِ بِلْإِبْتِدَائِ اور وہ کہتے ہیں کہ اسم اور خبر جو ہیں ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد بھی مرفو ہیں بِلْإِبْتِدَائِ کس کی وجہ سے؟ ابتداء کی وجہ سے کَمَا کَانَا قَبْلَ دُخُولِهِمَا جیسے کہ یہ دونوں ان کے داخل ہونے سے پہلے تھے وَعَلَى لُغَتِ اَهْلِ الْحِجَازِ وَرَدَ الْقُرْآنُ اور اہلِ حِجَاز کی زبان پر قرآن نازل ہوا ہے نحو مثال کے طور پر مَا حَازَ بَشَرَا قرآن میں کیا ہے؟ مَا حَازَ بَشَرَا اس کے اندر دیکھو مَا مشاببی لئیسا ہے اور یہ بشارن کو نصب دے رہا ہے بنو تمیم کے نزدیک تو یہ عمل ہی نہیں کرتا تو ان کی لغت کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مَا حَازَ بَشَرُن ہونا چاہیے تھا حَازَ مُبْتَدَا اور بَشَرُن اس کے خبر اور لیکن قرآن کے اندر بشارن پر نصب آیا ہے معلوم ہوا قرآن کس کی لغت پر وارد ہوا ہے؟ اہلِ حِجَاز کی تو کہتے ہیں وَعَلَى لُغَتِ اَهْلِ الْحِجَازِ وَرَدَ الْقُرْآنُ اور اہلِ حِجَاز کی زبان پر قرآن نازل ہوا ہے نحو مَا حَازَ بَشَرَا وَهُوَا اَعَمَلُ لَيْسَ فِي لَا دُونَ مَا شَازٌ اور یہ جو لَيْسَا کا عمل ہے فِي لَا کس کے اندر؟ لَا کے اندر دُونَ مَا نَا کے مَا میں شاز ہے یعنی یہ جو لَيْسَا کا عمل لَا جو ہے اس کے اندر تو شاز ہے مَا کے اندر شاز نہیں مَا کے اندر آپ بھی کوئی کلام بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اسم کو مرفوع لے آئیں اور خبر کو منصوب لے آئیں تو کہتے ہیں وَهُوَا اَعَمَلُ لَيْسَ فِي لَا دُونَ مَا شَازٌ اور لَيْسَا کا عمل جو ہے لَا کے اندر نَا کے مَا کے اندر شاز ہے شاز کے بعد صاحب جامی فرمارے قلیل کہ شاز یہاں کس معنی میں ہے قلیل کے معنی میں ہے توجہ ہے تو عرب میں عرب میں لَا کے ذریعے اسم کو رفع اور خبر کو نصب بہت قلیل آیا ہے اور تو گویا یہ نادر ہے توجہ ہے نادر اور ان نادرک المعدوم نادر کو معدوم شمار کرتے ہیں تو اب آپ اس طرح کا کلام بنانا چاہیں جس میں اللہ کو عامل بنائیں تو آپ کے لئے یہ جائز نہیں ہے جی تو شازن قلیل یہ معنی بیان کر دیا بے شاز کا لَنُقْصَانِ مُشَابَحَتِ لَا بِلَيْسَا اس لئے کیونکہ اللہ کی جو مشابہت ہے لَيْسَا کے ساتھ اس میں نقصان ہے اس میں کمی ہے لِأَنَّ لَيْسَ لِنَفْيِ الْحَالِ اس لئے کیونکہ لَيْسَا جو ہے وہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے وَلَا لَيْسَا كَزَالِكُ اور لَا ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ لِنَّفْيِ مُطْلَقًا اس لئے کیونکہ یہ نفی کے لیے آتا ہے مُطْلَقًا بہر یاد رکھو یہ جو لَيْسَا ہے نا لَيْسَا یہ نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ نفی خالی کے لیے آتا ہے حال کے اندر جو ہے ایک چیز سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا کیا معنی زید کھڑا نہیں ہے یعنی اس وقت زمانہ حال میں توجہ ہے تو لَيْسَ زمانہ حال کے اندر نفی کا فائدہ دیتا ہے زمانہ حال کے اندر کسی چیز سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے جبکہ لَا ایسا نہیں لَا جو ہے نفی مطلق کے لیے آتا ہے یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی اس میں اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی وہ مطلقاً ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کر دیتا ہے یعنی یوں کو تینوں زمانوں میں نفی کر دیتا ہے مطلق کا کیا معنی جس میں کوئی قید نہیں جب کوئی قید نہیں تو معلوم ہوا ہے ہر زمانے میں کیا کر دی اس نے نفی کر دی ایک تو زمانہ ہے نا بھئی میں کہتا ہوں زیادہ کھڑا نہیں ہے یا تو حال کی بات کروں گا یا مستقبل کی بات کروں گا یا ماضی کی بات کروں گا لیکن اگر میں مطلقاً کہوں مطلقاً کا کیا معنی کوئی قید نہیں معلوم ہے کس زمانے میں نفی ہو رہی ہے معلوم ہے تینوں زمانوں میں نفی ہو رہی ہے کسی زمانے کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے جبکہ لئیسہ کس لئے آتا ہے حال کے نفی کے لئے آتا ہے تو لئیسہ نفی حالی کے لئے آتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا یہ اس وقت ہے جب لئیسہ کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو لئیسہ کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو اگر ساتھ قرینہ یا کوئی لفظ آپ جوڑ دیتے ہیں لئیسہ زیدن قائمن بالامسی تو اب دیکھو آپ نے امس گزشتہ کل کو ساتھ جوڑ دیا اب لئیسہ زید سے قیام کی نفی کر رہا ہے لیکن کس زمانے میں گزشتہ زمانے میں تو جب لئیسہ مطلق آئے کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو کوئی قید نہ ہو تو پھر اس صورت میں زمانہ حال کے اندر ایک صفت کی وہ نفی کرے گا لیکن اگر ساتھ قید وغیرہ آپ ذکر کر دیتے ہیں تو پھر اس زمانے کے مطابق اس میں معنی آ جائے گا جبکہ اللہ جو ہے وہ مطلق نفی کے لئے آتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی جبکہ ماں جو ہے ماں وہ بھی نفی خالی کے لئے آتا ہے ماں بھی نفی خالی کے لئے آتا ہے ماں زید قائمان کیا معنی اس وقت زید کھڑا نہیں ہے الا یہ کہ کوئی زمانے کے ساتھ قید آجائے پھر وہ زمانہ مراد لے لیں گے تو کس کی مشابہت لئیسہ کے ساتھ زیادہ ہوئی ماں کی یا لا کی بھئی لئیسہ آتا ہے نفی خالی کے لئے لا آتا ہے نفی مطلق کے لئے اور ماں بھی آتا ہے نفی خالی کے لئے تو کس کی مشابہت لئیسہ کے ساتھ زیادہ ہوئی ماں کی مشابہت زیادہ ہوئی اسی لئے ماں کے اندر لئیسہ والا عمل شاز نہیں ہے جبکہ لا کے اندر لئیسہ کا عمل شاز ہے بھئی تو کہتے ہیں لِنُقصانِ مُشابہتِ لَا بِ لئیسہ اس لئے کیونکہ لا کی جو مشابہت ہے لئیسہ کے ساتھ اس کے اندر نقصان ہے اس میں کمی ہے لِأَنَّ لَيْسَ لِنَفْيِ الْحَالِ وَلَا لَيْسَ كَذَلِك اس لئے کیونکہ لئیسہ جو ہے وہ نفی حال کے لئے آتا ہے اور لا ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ لِنَفْيِ مُطْلَقًا اس لئے کیونکہ لا جو ہے وہ نفی کے لئے آتا ہے مُطْلَقًا یعنی اس میں زمانے کے کوئی قید نہیں ہوتی بخلاف ماں کے فَإِنَّهُ أَيْضًا لِنَفْيِ الْحَالِ اس لئے کیونکہ وہ بھی نفیح حال کے لئے ہے فَيَقْتَصِرُ عَمَلُ لَا عَلَى مَوْرِدِ السِّمَاعِ تو اس لئے اللہ کا جو عمل ہے وہ مورد وارد ہونے کی جگہ تو لہٰذا اللہ کا عمل جو ہے وہ بند رہے گا عَلَى مَوْرِدِ السِّمَاعِ سیما کے وارد ہونے کی جگہ میں سیما کے وارد ہونے کی جگہ میں یعنی سیما کی جگہوں کے اندر ہی اس کا عمل بند رہے گا جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کسی جگہ اپنے اشعار وغیرہ کے اندر اللہ کے ذریعے رفع اور نصب دیا ہے تو ہم بھی اسی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نیا کلام نہیں کر سکتے یہ سماع کے مواقع پر ہی بند رہے گا یہ معنی ہے فَيَقْتَسِرُ عَامَلُ لَا تو لہٰذا اللہ کا عمل بند رہے گا عَلَى مَوْرِدِ السِّمَاعِ سماع کے وارد ہونے کی جگہوں میں یعنی سماع کے مواقع میں نَحْو قَوْلِهِ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے شِعْرٌ مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرَانِهَا فَأَنَا بْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُوهُ مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرَانِهَا صَدَّ یا صُدُّ کے معنی ہے رکنا باز رہنا نیران جمع ہے نار کی نار کی اور یہ ہا زمیر جو جڑی ہوئی ہے ساتھ یہ زمیر حرب کو راجے ہے اور حرب مؤنس سماعی ہے مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرَانِهَا جو شخص باز رہتا ہے جو شخص رکا رہتا ہے عَنْ نِیرَانِهَا جنگوں کی آگ سے جو شخص جنگ کی آگ جو ہے اس سے رکا رہتا ہے اس سے باز رہتا ہے فَأَنَبْنُ قَيْسٍ تو میں قیس کا بیٹا ہوں لَا بَرَاحُو بَرِحَ يَبْرَحُ بَرَاحًا کا معنی ہے اپنی جگہ سے ہٹ جانا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا فَأَنَبْنُ قَيْسٍ تو میں تو قیس کا بیٹا ہوں لَا بَرَاحٌ لِي خبر محضوف ہے لَا بَرَاحٌ لِي میرے لیے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے یعنی میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرَانِهَا جو شخص باز رہتا ہے عَنْ نِیرَانِهَا جنگ کی آگ سے جنگ کی آگ سے مراد جنگ کی حولناکیاں ہیں اور اس کے مشکلات اور سختیاں ہیں بھئی جو شخص جنگ کی سختیوں سے باز رہتا ہے یعنی جنگوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ بے شک رکا رہے وہ بے شک جنگوں میں شریک نہ ہو فَأَنَبْنُ قَيْسٍ لیکن میں تو قیس کا بیٹا ہوں میرا باپ قیس تھا جو بڑا بہادر تھا اور وہ جنگوں میں شریک ہوتا تھا اور بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو میرا باپ جیسے جنگوں کے اندر شہرت رکھتا تھا اور بہادر آدمی تھا مشہور تھا میں بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں اسی طرح جنگوں میں شرکت کروں گا میرے لئے جنگوں سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی اپنی بہادری اور شجاعت کو بیان کر رہا ہے شاید کہتے ہیں من صدع النیرانیہ جو شخص رکا رہتا ہے جنگ کی آگ سے یعنی اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے فَأَنَا بْنُ قَيْسِنْ میں تو قیس کا بیٹا ہوں لَا بَرَاحُوا اَيْ لَا بَرَاحُنْ لِي کہ میرے لئے ہٹنا نہیں ہے اَيْ لَا بَرَاحُنْ لِي دیکھو آگے صاحب جامی نے بھی خبر نکال کر بتلا دی یہ لَا کیا ہے مشاببی لَعِسَى اور بَرَاحُنْ اس کا اسم مرفوع ہے اور لِي اَيْ سَابِتًا لِي بھئی یہ اس کی خبر جار مجرور کو کس سے جوڑیں گے ثابتاً سے ثابتاً منصوب نکالا کیونکہ لَا مشاببی لَعِسَى کی خبر منصوب ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا يَجُوزُ أَن تَقُونَ لِنَفِي الْجِنسِ یہاں سے اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے لَا بَرَاحُو اس کے اندر لَا کو مشاببی لَعِسَى قرار دیا آپ اس کو لَا اِن نَفِي جِنس بنا دیتے آپ اس کو لَا اِن نَفِي جِنس بنا دیتے وہ آپ نے کیوں نہیں بنایا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ہم اس کو لَا اِن نَفِي جِنس بنا دیتے تو لَا اِن نَفِي جِنس کے بعد جب رفع آئے تو اس صورت میں لَا کا تقرار ضروری ہے اس صورت میں لَا اِن نَفِي جِنس جو ہے اس کے بعد ابھی جو گزرا دیکھو لا کیا کرتا ہے لا کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی دیکھو یہاں غلام رجل منصوب ہے لا نفی جنس کا اسم یا تو مبنی ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں لا براحو اس لا کو کونسا لا قرار دو اس لا کو بھی لا نفی جنس قرار دو تو یہ جو براحو نہیا اس کے اندر صرف رفع والی روایت آئی ہے اس شیر کے اندر رفع والی روایت آئی ہے نصب یا مبنی علی الفتح والی روایت نہیں تو اگر آپ اس لا کو لا مشابہ بھی لیسا بنائیں گے تو اس کے بعد اگر اسم مرفوع آ جائے تو تقرار لا بھی ضروری ہے اور ایک اور اسم کا تقرار بھی ضروری جیسے دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت دیکھو لا نفی جنس آیا اور حولا یہ بھی مبنی علی الفتح ولا قوت یہ پھر لا کا تقرار آیا اور قوت یہ بھی مبنی علی الفتح توجہ ہے اور اس کے اندر یوں بھی پڑھنا جائز ہے لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت یعنی اس صورت میں پھر لا عمل نہیں کر رہا حول اور قوت یہ مبتدہ ہیں توجہ ہے یہ مبتدہ ہیں تو لا کے اندر لا کے بعد جو اسم آئے اس پر رفع صرف اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب لا کا بھی تقرار آئے اور اس کے بعد دوسرے اسم کا بھی تقرار آئے جبکہ یہاں پر تو ایک ہی دفعہ لا آیا ہے نہ لا کا تقرار ہے یہاں پر اور نہ لا کے بعد کسی دوسرے اسم کا تقرار ہے لہٰذا اس لا کو لا نفی جنس نہیں بنا سکتے بلکہ یہ لا مشابہ بھی لیسا ہی ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن تَقُونَ لِنَفِي الْجِنسِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ یہ لا جو ہے نفی جنس کے لیے ہو جائے لِأَنَّهَا اِذَا قَانَتْ لِنَفِي الْجِنسِ اس لیے کیونکہ اگر یہ لا جو ہے نفی جنس کے لیے ہوا لَا يَجُوزُ أَفِي مَابَعْدَهَا تو جائز نہیں ہے اس کے مابعد میں اَرْرَفْعُ کیا جائز نہیں ہے رفع لَا يَجُوزُ أَفِي مَابَعْدَهَا رفعُ تو اس کے مابعد کے اندر رفع جائز نہیں ہے مَا لَمْ يَتَقَرَّرُ جب تک اس میں تقرار نہ آئے اور یہاں لا براحو میں کوئی تقرار ہے دوسری دفعہ دوبارہ کہیں لا آ رہا ہے نہیں یہاں تقرار نہیں تو کہتے ہیں ما لم يتقرر جب تک اس میں تقرار نہ آئے ولا تقرار فی البیتی اور شیر کے اندر کوئی لا کا تقرار نہیں ہے معلوم ہوئے یہ لا کونسا ہے لا مشاببی لیسا ہے بھئی اعلم ان المراد بالمسند والمسند الیہی فی هادہی التاریفات ما یکون مسندن او مسندن الیہی بالعصالت لا بالتبعیت بقرینت ذکر التوابع فیما بعد فلا ينتقض بالتوابع صاحب جامی فرماتے ہیں کہ ان تعریفات کے اندر جو مسند اور مسند الیہی ذکر ہوئے ہیں اس سے وہ والے مسند اور مسند الیہی مراد ہیں جو اصالتن ہوں بھئی جو طبعا ہوں مسند اور مسند الیہی وہ مراد نہیں بھئی وہ مراد نہیں اصالتن اور طبعا کیا مانا بھئی بعض چیزوں پر عامل براہ راز داخل ہوتا ہے اور ان کو رفع نصب یا جھر دیتا ہے اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں عامل براہ راز عمل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتی ہیں جیسے صفت صفت میں عامل براہ راز عمل نہیں کرتا بلکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے یعنی موصوف پر اگر رفع نصب یا جھر ہوگا تو صفت پر بھی اسی کے مطابق رفع نصب یا جھر آئے گا تو صفت کس میں سے ہے؟ توابع میں سے ہے یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتی ہے اسی طرح معطوف جو ہے وہ ماتوفن علی کے تابع ہوتا ہے عامل براہ راست ماتوفن علی میں عمل کرتا ہے اور جو ماتوف ہوتا ہے وہ ماتوفن علی کا تابع ہوتا ہے ماتوفن علی پر رفع آئے گا تو ماتوف پر بھی رفع اور ماتوفن علی پر نصب یا جر آئے گا تو ماتوف پر بھی نصب یا جر آئے گا تو صفت بھی توابع میں سے ماتوف بھی توابع میں سے اسی طرح تاقید ہے اور بدل ہے اور حطف بیان ہے یہ بھی توابع میں سے ہیں تو لہٰذا صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو مسند اور مسندلے کا ذکر آیا ان تعریفات کے اندر اس سے وہ والے مسند اور مسندلے مراد ہیں جو اصالتاً مسند اور مسندلے ہوں توابع میں سے نہ ہوں اس لیے کیونکہ توابع کا حکم بعض وقت الگ ہوتا ہے تو آپ توابع کو لے کر اعتراض نہ کرنا جیسے ابھی مثال گزری لاغ لام رجل زریف فیہا دیکھو یہ زریفن اور فیہا کو بنو تمیم والے صفت بناتے ہیں بنو تمیم والے صفت بناتے ہیں اور یہاں پر دیکھو صفت کا اعراب اور ہے اور معصوف کا اعراب اور ہے غلام رجلین جو ہے معصوف جو ہے وہ منصوب ہے اور صفت مرفوع ہے اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے تو توابع کے اندر بعض اوقات حکم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو ہم نے یہ جو تعریفات کی آپ توابع کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان تعریفات کے اندر جو مصند اور مصند علیہ ذکر ہیں وہ والے مصند اور مصند علیہ ہیں جو اصالتاً مصند اور مصند علیہ ہو توابع میں سے نہ ہو لہذا توابع کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اعلم تو جان لے ان المراد بالمصندی والمصند علیہ فی حادی تاریفاتی کہ وہ مصند اور مصند علیہ جو ان تاریفات کے اندر ہیں اس سے مراد ما یکون مصندن ومصندن علیہ بالعصالت لا بالتبعیتی اس سے وہ مصند اور مصند علیہ مراد ہیں جو بالعصالت ہوں نہ کہ بالتبعیت یعنی اصالتاً مصند اور مصند علیہ ہو تبعاً نہ ہو بقرینت ذکر توابع فیما بعد بقرینت قرینہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کیا قرینہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا کہ یہاں جو مصند اور مصند علیہ ذکر کیے گئے ان سے وہ مصند اور مصند علیہ مراد ہیں جو بالعصالت ہیں جو توابع میں سے ہیں وہ مراد اس پر کیا قرینہ موجود ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بقرینت ذکر توابع فیما بعد اس قرینے سے کہ توابع کا ذکر بعد میں ہے توابع کا ذکر بقاعدہ الگ صاحب کافیہ آگے فرمائیں گے معلوم ہوا یہاں جو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ توابع شامل نہیں ہے ان کا الگ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں بقرینت ذکر توابع فیما بعد اس قرینے سے کہ توابع کا ذکر ان کے ما بعد ہے فلا ينتقذ ب irgendوابع لہٰذا یہ تعریف توابع سے ٹوٹتی نہیں یعنی ان توابع کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہی بات کہ یہاں پر جو مسند اور مسندلے آئے اس سے اصالتا جو مسند اور مسندلے ہیں وہ مراد ہیں توابع مراد نہیں یہی بات صاحب جامع فاعل کی بحث میں بھی اس کو ذکر کر چکے کہ ما اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ کہ فاعل وہ ہے جس کی طرف فیل کا اصناد کیا گیا ہو بِالْإِصَالَتِ لَا بِالتَّبْعِيَّةِ یعنی اصالتا اس کی طرف فیل کا اصناد ہو طبعا فیل کا اصناد نہ ہوتا کہ اس سے فاعل کے توابع نکل جائیں بھئی تو صاحب جامع یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے تھے پھر اس کو دوبارہ ذکر کیا بھئی اس لیے کیونکہ وہ بات کافی پہلے گزری تھی تو دوبارہ یاد دہانی کے طور پر اس کو ذکر کر دیا اور نیز اس لیے کہ کیونکہ بازوں کا حافظہ قوی ہوتا ہے بازوں کا کمزور ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کمزور طالب علم کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہو لہٰذا اس کو دوبارہ ذکر کر دیا کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق مرفوعات منصوبات مجرورات اس ساروں کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس لیے اس کو دوبارہ انہوں نے ذکر کر دیا بھئی چلی بس بے هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقة الکلام چلی بس بے